لِصَونِ الْعِرْضِ اِصْلَاحُ اَمَا تَرَ الْأُسْدَ تُخْشَاو دھوڑے شاہ، پیر تیتر شاہ، پیر کتے شاہ، لاہور کا پیر دھوڑے شاہ، ایتاباد کا پیر کھوٹے شاہ، نظر آئے گا؟ کوئی سوا چندہ، کوئی کالی چندی، کوئی پنجاہ، کچھ ملے گا؟ جہاں بھی تمہیں آواز آئے گی، اَشْشَهَدُ الْلَا الْلَهَ اِلَّا اللَّهُ مسجدوں میں ربی توحید کا پیغان بوجھے گا یہاں باطل جھکتا ہے نہ درمار پر نہ درمار پر نہ قبر پر نہ قادری کو نہ پادری کو یہاں سر جھکتا ہے تو عرشو علی اللہ کے لیے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے قریب کچھ لوگ چاہنا ہوں گے جو دین اور دنیا مخلط ملط کر دیں گے وہ لوگوں کے لیے نرمی اختیار کرنے کی سبب بھیڑ کا لباس پہنیں گے ان کے لباس پہنیں گے اور ان کی زبانی شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی مگر ان کے دل بھیڑیوں کی طرح ہوں گے بواہر بڑے نرم بواہر بڑی باتیں کرنے والے اکرام مسلم کا دعویٰ کرنے والے لیکن اگر ان کے برے عقیدے کو ٹیچ کر کے دیکھو تو جتنے گندے غلیظ جملے آپ کو ان نرم زبان اکرام مسلم کے دعویٰ داروں سے سننے کو ملیں گے میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کہتا ہوں راوزیت بھی آپ کو وہ گانیت نہیں دے گی جو یہ میٹھی زبان کا نام لینے والے دیں گے کہہ لگا موری سب آپ شک کریں آپ کو نہیں پتا ماجرہ کیا ہے میں نے کہا بتا تو کیا ماجرہ ہے کہا اس نے عربی زبان میں تبلیغی جماعت کے خلاف کتاب لکھی ہے ہماری کتابوں کے واقعات تو عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا ہے یہ پاکستان کا رہنے والا ہے اگر اس نے کتاب لکھنی تھی تو اردو میں لکھتا عربی میں جو لکھی عربی میں اس لیے لکھی کہ عربوں کو ہماری حقیقت پتہ لگ جائے اور وہ اپنے چندے صدقات زکاة خیرات ہمارے ہاتھ سے روک لیں تبلیغی جماعت کی حقیقت سے پردہ اٹھانے والے عرب دنیا کے علماء میں ایک بہت بڑا نام الشیخ حمود بن عبداللہ تویجری انہوں نے القوم البلیر فی تحضیر من جماعت تبلیغ کتاب لکھی عربی عالم ہے سعودی عالم ہے ان کی حقیقت واقع ہوئی اور پھر اس کتاب کو لکر امت کے نام پیغان چھوڑا کہ یہ ان کے قائد ہیں یہ صوفیہ کی تحریک ہے یہ مواہدین کی تحریک نہیں ہے لوگ دینی تحریک سمجھتے اس کے ساتھ چلتے ہیں کہ اس ذریعے سے انقلاب آئے گا یہ محمدی مہد ہے نہیں ہے بلکہ یہ ابن عربی کی جماعت ہے اور یہ صوفیہ کا گروہ ہے قلو سکت وقد خوصمت قلت لهم ان الجواب لباب الشر مفتاحون والصمت عن جاهل او احمق شرفون وفيه ایضا لصون العرض اصلاحون اما ترى الاسد تخشى وہی صابتتون والکلب یخسال عمری وہو نباحون السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد دین اسلام دینِ توحید ہے عقیدہِ توحید وہ عظیم نعمت ہے جس کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لئے ہر دور میں امتوں کی طرف اللہ اپنے رسولوں کو بھیجتا رہا نوح علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم تک یہی دعوتِ توحید لے کر اللہ کے پیارے تشریف لاتے رہے لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیتے رہے لوگوں کے سینے میں اللہ کی پہچان اللہ کا تعارف اللہ کی وحدانیت کی عقیدے کو پختا کرتے رہے مالک فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولَ ہم نے ہر امت کی طرف رسول بھیجے پیغامبر بھیجے ان سب نے اپنی اپنی امتوں کو سب سے پہلا پیغام یہ دیا عبادت صرف ایک اللہ کی کرو عبادت کے جتنے ماجرے ہیں جتنی اقسام ہیں اس کی اگر ایک کروڑ قسمیں کر لی جائیں تب بھی اس کے ذرے ذرے کا مستحق صرف ایک اللہ ہے وجتنِ بُتَّاغوت جن کو اللہ کے علاوہ پوجہ جا رہا جو اپنی عبادت کروا رہے اور اس عبادت کروائے جانے پہ راضی ہو رہے یہ تواغیت ہیں جہاں اللہ پر ایمان لانا واجب ہے وہی پر تاغوت کا انکار کرنا بھی واجب ہے قرآنِ حکیم کے ایک اور مقام پر غور کیجئے مالک فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ ہم نے آگ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہر رسول کی طرف یہی پیغام بھیجا یہی وحی کی گئی لَا إِلَاهَ إِلَّا أَنَا یہ اعلان کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبودے پر حق نہیں ہے کوئی اعلان نہیں ہے کوئی مشکل کشا نہیں کوئی حاجت روا نہیں کوئی بگڑی بنانے والا نہیں کوئی رزق دینے والا نہیں کوئی شفاہ دینے والا نہیں کوئی عزت دینے والا نہیں کوئی بیماریوں کو تالنے والا نہیں کوئی ڈوبے ہوئے کو پاگ لگانے والا نہیں یہ سب میرے اللہ کے کام ہیں یہ میرا اللہ ہے فَعْبُدُونَ جب تم مانتے ہو کہ رازق اللہ ہے خالق اللہ ہے مالک اللہ ہے رحمان و رحیم ذات مشکلوں سے انسانوں کو نکالتی ہے کشتییں بھبر میں پس جاتی ہیں تو وہ اللہ ہی ہے جو ان کو پار لگاتا ہے تو تم پہ لاسیم ہے کہ عبادت بھی صرف اس اللہ کی کرو قرآن حکیم کے ایک اور انداز پہ غور کیجئے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَاہً وَاحِدًا ان کو تو حکم یہ دیا گیا تھا کہ صرف ایک الہِ واحد کی عبادت کرے ایک معبودِ پر حق کی عبادت کرے لَا إِلَاہَ إِلَّا هُوَا سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں اس کے علاوہ کوئی معبودِ پر حق نہیں وہ تمام طرح کے شرق سے پاک ہے دعوتِ تحید کا معنی کہ اللہ کی عبادت اس کا حکم دیا جائے اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے اور اس سے روکا جائے جس کو شریک کیا جا رہا ہے بھلے وہ فرشتہ ہو وہ نبی ہو وہ ولی ہو وہ گزرگ ہو وہ نیک ہو اس کی عزت و عصمت کتنی ہی بلند کیو نہ ہو لیکن کوئی اللہ کی عبادت میں شریک نہیں ہے اس عظیم دعوت پر ایمان لانا اس کا عققات رکھنا وہ اس بات کا تقادہ کرتا ہے کہ اس توحید کے مخالف جتنی باتیں ہیں جتنی عبادت کے باطل گمراہ طریقے ہیں ان سب کا انکار کیا جائیں جیسے باطل فرقوں کے رہنماوں نے شرک بدعات خرافات کے نام پہ لوگوں کے اندر ان امور کو داخل کر دیا ہے ان امور کا رد کرنا اس دعوت توحید پر ایمان لانے والے پر واجب ہے کہ ان چیزوں کا رد کیا جائے ان باطل عقائد کو ان کے نقاب کو اتارا جائے عوام کے سامنے اس کو واضح کیا جائے جن لوگوں نے زہد اور فقر کے لباس کو پہنا لوگوں میں نیک نامی پہ حاصل کی اور اس کے بعد پھر انہوں نے شرکیا عقائد کے دروازے کھول کے امت کے اندر سے عقیدہ توحید کو مٹانے کی ناکان سادش کی ان کے چہروں کو بے نقاب کرنا یہ تقاوہ ہے لا الہ الا اللہ کا یہ تقاوہ ہے اللہ کی وحدانیت پہ ایمان لانے کا ہم اپنے ملکوں پہ اگر نظر جوڑائیں فرقہ پرستی کے ایک ایسا دور ہے تعصب جماعت کا اتنا پھیل چکا ہے ایک جماعت کے فراد دوسری جماعت کے فراد کو دیکھنے کے لئے روا نہیں ہے اور پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بالکل آج کے ہمارے ماہور پہ فٹ آ رہا ہے سچا ہے میرے پیارے سچے حبیب کا فرمان ابو دعوت درمدی میں ہے پیارے حبیب محمد کریم فیدا ہو ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے جو قویل عمر پائے گا میرے پاک وہ شدید اختلافات کو دیکھے گا اختلافات کس دور میں امت کے لئے طریقہ کر امت کے رہنما پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے جب یہ اختلافات کا دور آئے میری سنت کو لازم پکڑنا میرے پاک میرے خلافہ راشدین کی سنت کو اپنے دانتوں سے پکڑنا نئے کاموں سے بچنا دین میں ہر نیا کام پیدت ہے ہر پیدت گمراہی ہے اور ایک اور روایت میں ہے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے قریب کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو دین اور دنیا کو خلط ملت کر دیں گے وہ لوگوں کے لئے نرمی اختیار کرنے کی سبب بھیڑ کا لباس پہنیں گے ان کا لباس پہنیں گے اور ان کی زبان شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی مگر ان کے دل بھیڑیوں کی طرح ہوں گے باہر پڑے نرم باہر پڑی باتیں کرنے والے اکرام مسلم کا دعویٰ کرنے والے لیکن اگر ان کے بڑے عقیدے کو ٹچ کر کے دیکھو تو جتنے گندے غلیز جملے آپ کو ان نرم زبان اکرام مسلم کے دعویٰ داروں سے سننے کو ملیں گے میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کہتا ہوں تو رافضیت بھی آپ کو وہ گالیاں نہیں دے گی جو یہ میٹھی زبان کا نام لینے والے دیں گے امام احمد بن حنبل واہی مہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے جس نے جب بھی رسول بھبوس کرنے کے درمیان وقفہ کیا تو اہل علم کو توفیق دی علماء کو توفیق دی وہ لوگوں کو راہ حق کی طرح بلاتے رہے گمراہیوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتے رہے لوگوں کی طرف سے ان پہ تکلیفیں آتی ان تکلیفوں میں سبر کرتے رہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ذریعے کتنے ہی مردہ دلوں کو ایمان کی زندگی دی اللہ کی اطا کردہ نور اسلام سے دل کے اندھوں کو بینائی دی شیطان کے کتنے ہی گمراہ کردے انسانوں کو انہوں نے پھر راہ توحید کا راہی بنایا بس کیسا اثر ہے ان علماء کا لوگوں پر اور کیسی اچھی کوششیں ہیں باطل کے راہ سے روکنے کے لیے کس قدر انہوں نے اللہ کی کتاب کو جہاں لوگوں کی باطل تعویلوں سے بچایا کس قدر باطل پرست لوگوں کی اثر کو ختم کیا اور بے وقوفوں نے قرآن حکیم میں جو تحریف کرنے کی کوشش کی اللہ کے دین میں جو تحریف کرنے کی کوشش کی اس سے اللہ کے دین کو محفوظ کیا آج عقیدہ توحید کی غیرت رکھنے والا انسان جب عالم اسلام میں نظر دھوڑا پا ہے تو وہ بہچان لے پا ہے کہ تبلیغی جمعہ جو حقیقت میں تصوف کی دعوت دینے والی جماعت ہے صوفیہ کا گروہ ہے بلکہ شیخ علبانی رحمہ اللہ کے بقول آج کے دور میں صوفیت کی نئی تحریک ہے وہ اپنے باطل عقائد کو پھیلانے میں خوب سرگرم ہے اور آج وہ اپنے آپ کو اہل حق منوانے کے لیے ایک بہت بڑا دھوکہ دیتے ہیں صرف اسی دھوکے کی وضاحت کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں جب بھی کسی سے بات کریں کہ آپ کے عقائد میں شرک ہے آپ کے عقیدے کے اندر آپ کی کتابیں شرکی عقائد سے بھری ہوئی ہے جس کتاب فضائل صدقات فضائل عمال فضائل حل تبریغی نصاب کو آپ اپنے حلقات میں پڑھتے ہیں اس کے اندر شرکیاں واقعات ہیں اس میں کتاب اللہ اور سلط رسول اللہ سے ٹکرانے والے عقائد ہیں ان باتوں کا جواب کوئی نہیں دے گا آپ کا رد کرنے والے کبھی اس مسئلے کو بیان نہیں کریں گے کہ مولانا زکریہ اپنی فضائل صدقات صفحہ پانسو اٹھاول کتب خانہ فیزی لاہور کی چھپی ہوئی اس پر لکھتے ہیں اے اللہ معاف فرمانا جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں تیرا ہی زل ہے تیرا ہی وجود ہے میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں جو تُو ہے وہ میں ہوں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ کھلا ہوا کفر ہے یہ کھلا ہوا شرک ہے اللہ اپنی ذات میں اکیلہ ہے رب محمد کی قسم کوئی بندہ عبادت کرتے کرتے کسی مقام پر پہنچ جائے بندہ اللہ بن سکتا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار ہے بشریت کے امام ہے کائنات کی عظیم ترین افضل ترین ہستی ہے عبادت کر رہی نماز پڑھ رہے قدم مبارک سوچ گئے مومنوں کی ماں صدیق کی بیگی صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے پچھلے گناہ معاف ہے آپ کے اتنی عبادت کر رہے ہو قدم مبارک سوچ چکے ہیں کہا عائشہ جس اللہ نے مجھ پہ اتنا بڑا احسان کیا ہے کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں اے گروہ صوفیاء مصطفیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اس اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں پیارے حبیب سے پڑھ کر عبادت کرنے والا کوئی اور تین صحابی پیارے حبیب کے گھر میں آئے تھے آپ کے حالات زندگی کا خبر لی تھی اور پھر کہا تھا جاتے ہوئے ایک نے کہا تھا عائلدہ کبھی افطار نہیں کروں گا روزہ رکھوں گا ایک نے کہا تھا کبھی سونگا نہیں ساری مات تحجک پڑھوں گا ایک نے کہا تھا کبھی شادی نہیں کروں گا پیارے حبیب کو خبر ملی تھی ان کے پیچھے کے انہیں پکڑا اور زبان سے رشاد فرمایا سب سے زیادہ تم میں اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا میں ہوں میں روزہ رکھتا ہوں افطار کرتا ہوں میں رات کو سوتا ہوں عبادت کرتا ہوں میرے شادیے کی حبیبیوں کا حق ادا کرتا ہوں من راغب عن سنتی فلیس منی جس نے محمد کی سنت کو چھوڑا اس نے محمد کے راستے کو چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے کیا ثابت ہوا پیارے حبیب سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار پرہیزگار اللہ کو جاننے پہچاننے والا نہیں ہو سکتا اور اتنی عبادتوں کے موجود پیارے حبیب فرما رہے عائشہ جس اللہ کا اتنا احسان ہے میرے اوپر کیا اس اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنو بندہ بندہ ہی رہتا ہے وہ عبادت کر کے جس مقام پہ مرضی پہن جائے لیکن صوفیاء کے نزدیک ایک ایسا سٹیج آتا ہے موانا سکریا کہتے ہیں اے اللہ جو تُو ہے وہ میں ہوں میں اور تُو خود شرک در شرک ہے تُو میرا شریک ہے اور میں تیرا شریک ہوں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جب آپ ان کو یہ عقیدہ سناو تمہاری کتاب میں یہ عقیدہ تمہارے علماء کا یہ عقیدہ وہ جواب میں اس کا جواب نہ دیں گے دیکھو نہیں جی آپ دیکھو بات سنو آپ مانتے نہیں ہو ہم حق پہ نہ ہوتے تو اتنی عرب دنیا ہمارے ساتھ چلتی ہے اگر ہم باطل ہوتے ہمارے عقائد غلط ہوتے تو اتنے عرب لوگ ہمارے ساتھ نہ آتے رائیونڈ کے اندر بقائدہ کیپ لگتا ہے عجم کا اور عرب کا عرب کے خیمے ہیں عرب دنیا آ رہی ہے عربوں کے ساتھ نکلنے کی وجہ پیش کر کے عامت الناس کو دھوکہ دیتے ہیں اہل توحید کے دعات کو دھوکہ دیتے ہیں کہ تمہارے اہل الحدیث کے علماء سختی کرتے ہیں وگر نہ ہمارے ساتھ چلو دیکھو سعودیہ سے یمن سے مصر سے کوئیت سے بہرین سے دنیا آتی ہے آئیے اس دھوکے کا جواب اللہ کی توفیق سے میں دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ تم نے اپنی کتاب تبلیغی نصاب کا دنیا کی کئی زبانوں میں ترجمہ کیا ہے اردو میں موجود ہے پشتوں میں موجود ہے سندھی میں موجود ہے ہندی میں موجود ہے اگر نہیں ہے تو عربی میں نہیں ہے تبلیغی نصاب فضائلِ اعبال فضائلِ صدقات کا ترجمہ آج کت تبلیغیت میں عربی زبان میں نہیں کیا کیوں نہیں کیا کیا ان کے ہاں عرب عربی دان نہیں ہے عربی جاننے والے نہیں ہے عربی بولنے والے نہیں ہے ہیں آپ اپنی کتابوں کا ترجمہ عربی میں کیوں نہیں کرتے عرب کو آنے پر ریاض و صالحی تھما دیتے ہو انڈیا پاکستان کے آنے پر اس کو فضائلِ اعبال تھما دیتے ہو اس فضائلِ اعبال کو عربی زبان میں ترجمہ کر کے سعودی عرب کے آنے والے مواہد مسلمان کو کیوں نہیں دیتے اس لیے نہیں دیتے یہ ان کی شیطانی حرکت ہے وہ جانتے ہیں اگر اس فضائلِ اعبال کا ترجمہ عربی زبان میں ہو گیا عربوں کے ہاتھ لگ گیا پریمری پاس بچہ بھی ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور جائیے اللہ کی قسم اللہ کے گھر میں تھڑے ہوگے میں چیلنج کرتا ہوں دنیا تبلیغیت کو یہ زہر کا پیانہ بھی سکتے ہیں اپنی کتاب کا عربی زبان میں ترجمہ نہیں کریں گے یہ جانتے ہیں اگر یہ کتاب عربی زبان میں ترجمہ ہو گئی ہماری صوفیت کی تحریک کی پوری عبارت عرب دنیا میں ملیہ میٹ ہو جائے گی اور مجھے بیان کرنے دیجئے میں اپنے بڑے بھائی باکٹر سید طالب الرحمان حافظہ اللہ کے ساتھ ایک جگہ پہ موجود تھا جہاں تبلیغی جماعت کے کچھ علماء موجود تھے اللہ کی قسم کھا کر آپ کو یہ واقعہ سناتا ہوں ایک آنی منکہ وہ کہنے لگا انڈیا کے رہنے والا تھا اس نے کہا طالب الرحمان اگر تُو ہندی ہوتا مجھے اڈیا میں مل جاتا اللہ کی قسم میں تجھے قتل کر دیتا میں نے پوچھا بھائی اس مولوی صاحب کیا قصور ہے ان کو بھارنے کی بات تم کیوں کرتے ہو وہ نہیں جانا کہ میں ان کا سگا بھائی ہوں کہہ نے کہا مولی صاحب آپ چھپ کریں آپ کو نہیں پتا ماجرہ کیا ہے میں نے کہا بتا دو کیا ماجرہ ہے کہا اس نے عربی زبان میں تبلیغی جماعت کے خلاف کتاب لکھی ہے ہماری کتابوں کے واقعات کو عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا ہے یہ پاکستان کے رہنے والا ہے اگر اس نے کتاب لکھنی تھی تو اردو میں لکھتا عربی میں کیوں لکھی عربی میں اس لیے لکھی کہ عربوں کو ہماری حقیقت بتا لن جائے اور وہ اپنے چندے صدقات زکاة خیرات ہمارے حد سے روک لیں اگر تم سچے ہو تو اس کتاب کا ترجمہ کیجئے عربی زبان میں لوگوں کے سامنے پیش کیجئے لیکن میں جانتا ہوں تم مر سکتے ہو یہ قدم نہیں اٹھا سکتے آئیے وہ عرب علماء جنہوں نے تمہاری حقیقت کو جانا اور پھر تمہارے خلاف قلم اٹھائی تمہاری تحریک سے واپس ہڑے ان کا نام میں آپ کو سراتا ہوں تبلیغی جماعت کی حقیقت سے پردہ اٹھانے والے عرب دنیا کے علماء میں ایک بہت بڑا نام الشیخ حمود بن عبداللہ تویجری انہوں نے القول البلیغ فی تحریر من جماعت تبلیغ کتاب لکھی عربی عالم ہے سعودی عالم ہے ان کی حقیقت واوے ہوئی اور پھر اس کتاب کو لکھر امت کے نام پیغام چھوڑا کہ یہ ان کے قائد ہیں یہ صوفیاء کی تحریک ہے یہ مواحدین کی تحریک نہیں ہے لوگ دینی تحریک سمجھ کے اس کے ساتھ چلتے ہیں کہ اس ذریعے سے انقلاب آئے گا یہ محمدی مہد میں نہیں ہے بلکہ یہ ابن عربی کی جماعت ہے اور یہ صوفیاء کا گروہ ہے شیخ ویجری فرماتے ہیں یہ بدعہ کی اور گمرہ جماعت ہے اس کے کام کا انداز وہ نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ وسلم کا تھا بلکہ یہ لوگ گمرہ صوفیوں کے طریقے کے پیچھے چلنے والے اور بدعات کے ارتقاط کرنے والے ہیں تبلیغی جماعت کے ساتھ نکلنے کے بارے میں شیخ فرماتے ہیں میں سوال کرنے والے اور دیگر تمام مسلمانوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ اس سے بچنے کی کوشش کرو یہ لوگ شرط و بدعات خورفات اور اندھی عقیدت کے اندھیروں میں کامک ٹوئیاں مار رہے ہیں اگر تم لوگ اپنا دین اپنا ایمان نحوظ رکھنا چاہتے ہو تو نہ تو مقامی سطح پر ان کے ساتھ نکلو اور نہ شہروں سے باہر ان کے ساتھ جاؤ اور تعبن کرو اسی طرح سعودی عرب کے ایک اور بڑے عالم الشیخ سعد الحسین اپنی کتاب حقیقت دعوہ الاللہ یہ شیخ سعد وہ ہستی ہے جس نے آٹھ سال تبلیغی جماعت کے ساتھ لگائے پاکستان بھی گئے انڈیا بھی گئے رضا مدین بھی گئے جماعتوں کے ساتھ بھی نکلے آٹھ سال جماعت کے ساتھ لگائے اور پھر اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ میں نے چند سال اس جماعت کے ساتھ گزارے میں ان کے ساتھ چلتا رہا ان کی وقالت کرتا رہا ان پہ ہونے والے اعتراضات کا جواب دیتا رہا اگرچہ میری وہ باتیں دلائل سے خالی ہوتی علمی انداز سے ہٹ کر ہوتی لیکن میں پھر بھی دفاع کرتا رہا یہاں تک کہ رجب کے مہینے چودہ ساتھ میں میری ملاقات ایک عالم سے ہوئی اور تبلیغی جماعت کہ یہ لوگ تصوف بگعات خورافات اور بعض دفعہ شرک جیسی لعنت کا شکار ہو جاتے ہیں یہ سب باتیں اس عالم دین سے گفتگو کے بعد میرے سامنے واضح ہوئی وہ میری نسبت کہیں زیادہ ان کے ساتھ چلا تھا جو تمہارے ساتھ چلتا ہے وہ تمہاری حقیقت کو جانتا ہے اور جو دور سے تمہارے اجتماع کو دیکھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ دین کی بہت بڑی تحریک ہے وہ بڑا عرصہ میرے سے زیادہ عرصہ ان کے ساتھ چلے تھے پھر انہوں نے میرے سامنے اس بات کا انکشاف کیا کہ اس شید کی خاندان کی کئی عورتوں نے اور کئی مردوں نے ہندوستان دہلی میں صوفیہ کے طریقے پر ان کے بزرگوں کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے عورتوں نے بھی بیعت کی اور مردوں نے بھی بیعت کی اور رائیونڈ کے اندر وہ مراتبہ حال وہ خاص روم جہاں جب چلنے کے کچھ عرصے کے بعد یہ خاص مقام پہ پہنچ جاتے ہیں پھر ان خواست کو جمع کیا جاتا ہے اور انام الحسن ساتھ پردہ رومال پھیکتے ہیں کپڑا پھیکتے ہیں وہ کپڑے سے اگلا کپڑا بنتا ہے اس طرح پورے اجتماعہ گاہ میں وہ کپڑا دھمایا جاتا ہے اور ہر کوئی اس کپڑے کو پکڑ کر پھر ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے کہ میں بیعت کرتا ہوں انام الحسن کے واسطے سے علیاس کے ہاتھ پہ اور علیاس صاحب کہاں ہیں فوت ہوگے قبر میں دفن ہوگے لیکن سلفٹیو والے زیادہ جانتے ہوں کہ میرا خیال ہے انٹرنیٹ کے ذریعے ابھی بھی علیاس صاحب سے رابطہ ہے زندے کے ذریعے سے مردے کے ہاتھ پہ بیعت بتائیے سیدنا ابو بگر صدیق رضی اللہ عنہ ربان بیعت نہیں تھی کیا ابو بگر صدیق کے ذریعے سے مسلمانوں نے رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی صرف اغبال کے ہاتھ میں اور یہ بیعت ہوتی کس کی ہے بیعت تو خلیفہ دل مسلمین کی ہوتی ہے بیعت کس کی ہے جس کے ہاتھ میں ڈنٹا بیعت کا نام ہے بیش نہ میں اپنے آپ کو بیچتا ہوں اپنے امیر کے نام پر امیر کے ہاتھ میں بیعت کرتا ہوں اللہ کے لئے اپنے آپ کو وغف کرتا ہوں جو امیر مجھے حکم دے گا وہی میں کروں گا میرے ذمہ امیر کی تباہ کرنا میری جان میرا مال میری عزت کا رکھوالہ کون ہے امیر سودہ ہو رہا ہے میرے اوپر آپ کا حکم چلے گا آپ کی بات میں مانو ہوا اس کے بدلے میں میری جان مان عزت کے رکھوالے امیر المومنین بنیں گے یہ اچھی بیعت ہے پیر صاحب کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے اس سلسلہ نقش بندیہ میں پیر صاحب گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں لیسنس کے بغیر مرید صاحب بیٹا بائی بیٹ نہیں ماری شورتے نے دو لوگوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا پیر بھی جیل میں ہے مرید بھی جیل ہے تو آپ کی تو بیعت کی تھی آپ نے تو میرے رکھوالے بننے تھے یہ تصوف کی بیعت کا اسلام سے قرآن سے حدیث سے دین محمد سے رب محمد کی قسم دور کا رشتہ نہیں ہے اور یہ اپنے خواست کو بیعت کرواتے ہیں کپڑے پھیک پھیک کے مردوں کے نام پر مردوں کے ہاتھ پر اور شیخ صاحب لکھتے ہیں میری حیرت کی اس وقت انتہا نہ رہی جب اس عرب عالم نے میرے سامنے فضائل عمال نامی یہ کتاب لکھ رکھی اور کہا عجمی لوگوں کے لیے عجمی لوگوں کے لیے غیر عرب لوگوں کے لیے دین کا منبع شریعت کا منبع یہ کتاب ہے اس کو پڑا جاتا ہے اور اس کو حلقات میں سنایا جاتا ہے ریاض السالحین عربوں کے لیے ہے ریاض السالحین عجم کے لیے نہیں عجمیوں کو قرآن حکیم تفسیر سے پڑھنے کی اجازت نہیں کسی عالم کی کتاب پڑھنے کی اجازت نہیں وہاں صرف فضائل عمال ہی پڑھی جائے گی پھر کہتے ہیں کہ حق کو قبول کرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہ رہا اللہ نے میری مدد کی اور میں اپنی سابقہ تبلیغی جماعت کے متعلق تعصب کا پردہ چاک کرنے میں کامیاب ہو گیا میں نے اپنا فرض سمجھتے ہوئے سب سے پہلے ان جماعت کے اکابرین سے میٹنگ کی کوئی یہ نہ کہے آپ یہاں سٹیک پہ کھڑے ہو کر باتیں کرتے ہیں آپ ہمارے اکابر سے کیوں رہی ملتے ہیں آپ کے اکابر سے ہمارے علماء نے جا کے میٹنگ کی ملاقاتیں کی حق کو وعدے کیا لیکن وہ اپنی اندھی عقیدت اور تعصب کے اوپر برقرار ہیں شیخ سعید الحسین حافظ اللہ برماتے ہیں میں نے خود جماعت کے اکابرین سے مل کر یہ تمام باطل عقیدیں یہ شرکیات الخلافہ پر بڑھات ان کے سامنے رکھی مجھے یاد ہے ہمارے علاقے میں جماعت ایک بڑے بزرگ عالم کے ساتھ آئی اور میرے بڑے بھائی ڈاکٹر سید شفیق و رحمان حافظ اللہ انہوں نے انہیں اندر گھر میں بٹھا لیا اور میں خود اس مدلس کے اندر موجود تھا بھائی نے ان سے پوچھا حضرت جو شخص یہ کہے اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں قعوضو باللہ یہ تو شرک ہے کہا کوئی یہ کہے کہ مردہ قبر میں سے نکلا اونپ زبا کر دیا کہا جھوٹ ہے جتنے موٹے موٹے مسائل تھے وہ بھائی نے ان کے سامنے رکھے اور مولی صاحب کی زمان سے یہ شرک ہے یہ مدلت ہے یہ جھوٹ ہے یہ غلط ہے یہ نکلتا رہا اور جب ساری گفتوو ختم ہوگی تو بھائی نے فضائل عامال چھپائی ہوئی تھی پیچھے وہ نکال کے حضرت کے سامنے رکھ دی مولی عثمان تبلیغی جماعت فیصل آباد ڈویزن کے امیر تھے کہ حضرت جو آپ نے غلط کہا آپ جس جماعت کو لے کے چل رہے ہیں آپ کی کتاب کے اندر یہ سارے واقعات اللہ کی قسم اس شیخ نے اس مولی صاحب نے پناہ باتا یہاں سے یوں پکڑا اور ایک منٹ کے بعد موٹا کہنا لگا بزرگوں نے لکھا ہے سوچ سمجھ کی لکھا ایک لمحے پہلے تسلیم کیا یہ عقیدہ باطل ہے یہ شرک ہے یہ خوراپات ہے یہ بدعات ہے یہ جھوٹ ہے لیکن جب نام آیا بزرگوں کا جب نام آیا شخصیت کا تو اندھی تقلید میں ان لوگوں کو اتنا اندا کر دیا ہے شرک مان کر بگت مان کر خوراپات مان کر اپنے شیخ کا نام پڑھتے بھی کہنے لگے بزرگوں نے لکھا ہے میری عقل چھوٹی ہے بزرگوں کی عقل بڑی ہے شیخ کا فرمان ہے کچھ نہ کچھ تو دلیل ان کے پاس ہوگی یہ پانچوہ مذہب ہے مذہبیں ہوگا پتہ نہیں کون سے دریا میں دفن ہے ان کا خزانہ جہاں ان کی ساری دلیلیں بھی دفن ہو گئی جب نام آتا ہے بزرگوں کا ہم نے یہ حجت تمام کی ہے ہمارے علماء نے یہ حجت تمام کی ہے ان کے بزرگوں کے ساتھ جا کر رائیمنٹ کے اندر مجلسے ہمارے بزرگوں نے کی ہے سعودیہ میں مجلسے کی ہے پاکستان انڈیا میں کی ہے ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے بزرگوں نے فرمایا ہے اور ہمارا جواب سن لیجئے ہمارا قیدہ نوب کیجئے ہماری بات کو دل پہ تختی بنائیے اللہ کی قسم کائنات میں ایک بزرگ ہے اس کا نام نام اسم گرامی محمد الرسول اللہ ہے اس کی ہر بات کو تسلیم کیا جائے گا اور محمد کے علاوہ مائنے کوئی لال ایسا جنائی نہیں ہے فاروق آزم سے پیارا بزرگ کون ہوگا اور فاروق کہتے ہیں فاروق کہتے ہیں میں نے غلط فیصلہ دیا تھا بڑیا ٹھیک کہتی ہے میں اپنے فیصلے سے رجوع کرتا ہوں تم سے بڑا بزرگ وہ بھی حدیث رسول کو سن کے مسئلہ چھوڑ کے رجوع کرتے ہیں کائنات میں اور کون سا باپا رہ گیا ہے جس کی بات کو ہم مصطفیٰ کی بات سے اوپر نہیں جائے ہمیں یہ تانہ نہ دینا کہ ہم بزرگوں کا احترام نہیں کرتے رب محمد کی قسم بزرگوں کا بڑا احترام کرتے ہیں لیکن سارے بزرگوں کا احترام احترام محمد کے بات کرتے ہیں ایسا بزرگ ہم نے نہ مانا ہے نہ مانیں گے نہ پکڑا ہے نہ پکڑیں گے کہ اس کی بات کو فاطمہ کے بابا کی بات سے زیادہ عزمت ہے شیخ صاحب کہتے ہیں میں نے ان کو حقیقت حال بتائی وہ اکابرین میری باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے پھر میں نے عام لوگوں کو اس زمان سے بچانے کے لیے ان کے غلط اور باطل عقائد عوام الناس بے عام کرنے کے لیے یہ کتاب لکھی علامہ ڈاکرسال فوزان حافظہ اللہ فرماتے ہیں جس طور میں ہم زندگی گزار رہے زندگی کے ایام پورے کر رہے ان دنوں میں عجیب و غریب افکار سے ہمارا واسطہ پڑ رہا مختلف جماعتیں دعوت و تبلیغ کے نام پر ہمارے ملک سعودی عرم میں باطن نصریات پھیلانے کی کوشش میں مصروف ہیں جن کی ایک مثال تبلیغی جماعت ہے ان سب کا مقصد ایک ہی ہے دعوت توحید کو نقام کر کے اس کی جگہ پہ دوسری فکر کو لایا جائے یہ کہنے والوں کہ عرب دنیا ہمارے ساتھ کتنی ہے یہ عرب دنیا کا علامہ ہے شیخ صالح الفوزان حافظہ اللہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے جب سوال کیا گیا آپ کے بعد ہم کس کی طرف رجوع کرے تو شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ نے تین مرتبہ شیخ صالح الفوزان حافظہ اللہ کا نام لے کر کہا میرے بعد اگر تم نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے رجوع کرنا ہے تو وہ صالح الفوزان کی طرف کرنا وہ فرماتے ہیں ان سب کا مقصد دعوت توحید کو مٹا کر دوسری فکر لانا ہے گوھر کریں تو ان کے اہداف اور مقاصد ان لوگوں سے مختلف نہیں ہیں جو سابقہ ادوار میں توحید باری تعالیٰ کی دعوت کو مٹانے کی ناکام کوشش کرتے رہے ان میں سے ہر ایک کو یہ شیطانی مرض لاحق ہے کہ کس طرح توحید کی دعوت کو ختم کیا جائے سب کا مقصد اور حدف ایک ہی ہے مگر طریقے مختلف ہیں ان سب کی منزل ایک ہے کاروائی کا انداز الگ الگ ہے نہیں یقین تبلیغ نساب کو اٹھائیے آپ کو اس میں حقیات صحابہ ملیں گی فضائل نماز ملے گا فضائل درود ملے گا فضائل ذکر ملے گا فضائل صدقات ملے گا فضائل حج ملے گا فضائل توحید فضائل توحید کتاب التوحید ان کا توحید سے لینا دے رہا ہے ہی نہیں یہ توحید کو ہٹ کر ختم کر کے اس دعوت کو مٹا کر صوفیت کی تحریک کو لانا چاہتے ہیں ان کا مقصد لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہوتا شیخ صالح حضان کے انفاظ سنیے ان کا مقصد لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہوتا تو یہ اپنے ملکوں کو چھوڑ کر سعودی عرب کا رخ نہ کرتے یہ پہلے اپنے ملکوں میں جاتے وہاں اصلاح کرتے اور وہاں پر شرک اور کفر کو مٹاتے توحید کی تحریک کو برپا کرتے بلکہ ان کا مقصد تو ہمارے ملکوں میں موجود توحید کی برکات تو دعوت کو ختم کرنے کی کوشش ہے یہ ان ملکوں کو صحیح رستے سے ہٹا کر اپنے ملکوں کی طرح باطل طریقوں پر چلانا چاہتے ہیں یہ فتنہ فساد اطلاف و تعذب اور فرقہ بازی کا بیج بو رہے ہیں انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے ملک میں اتفاق ہے رواداری ہے حکمرانوں اور عوام کے درمیان ہم اہنگی ہے افراد اور جماعتیں خوشگوار ماحول میں پل رہی ہے یہاں توحید کی نعمت موجود ہے اس کی برکت ہر طرف دیکھنے کو ملتی ہے شریعت کی بالا دستی ہے حدود کا نظام قائم ہے چور کا ہاتھ گڑا جاتا ہے زالی کو سنکسار کیا جاتا ہے قاتل کو قتل کیا جاتا ہے حدود کا نظام قائم ہے نیکی کا حکم دیا جاتا ہے برائی سے روکا جاتا ہے ہمارے بالمعروف نہیں انہوں نے ملکر کے مقاتب ہے حکومتی جہاز ہے جو کام کر رہا ہے شریع اصول و قوائد کی پاسداری کی جاتی ہے تو ان لوگوں نے چاہا کہ اس نعمت کو چھین لیا جائے اور اس ملک میں دوسرے ملکوں کی طرح افرہ تفری عقیدے کا بیگار شرق و پیجار اور خورفات تو رائد کر دیا جائے اگر یہ مقصد نہیں تو شیخ صالح حوزان کا سوال سنیے اگر یہ مقصد نہیں تو بتائیے یہ اپنا ملک چھوڑ کر یہاں کس لیے آتے ہیں ان ملکوں کو چھوڑ کر جہاں شرق و بجار اور جہانت کے اندھیرے ان ملکوں کا سفر کرتے ہیں جہاں عقیدہ توحید کا سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے یہ ان ملکوں کو کیوں چھوڑتے ہیں جہاں پیر بابا اللو والا سندھ کے میمن گوٹھ میں بیٹھ کر پسند آنے والی لڑکی سے کہتا ہے تیرا علاج رات کو دو بجے کیا جائے گا کلی آئیں مانو نہ لے آئیں اور وہ بی بی پہنچ جاتی ہے اس کے پاس بابا جی علاج کروانے آگئی ہوں ماں کو ساتھ لائی ہوں کہا پاگل ہے تجھے منع نہیں کیا تھا باہاں کو نہ لانا ماں جی آپ باہر بیٹھیں آپ کی بیٹی کا علاج کرنا ہے کڑی نو کلی اندر آن دے وہ اندر آگئی کہا دو بٹا اتارو کہا پیر جی میں تو علاج کروانے آئی ہوں کہا صوفیوں کے علاج کا پہلا گولہ یہی ہے کہ دو بٹا اتارا جائیں گا اس نے دو بٹا اتار دیا کہا قریب ہو جاؤ قریب ہوگی اور قریب ہو جاؤ اور قریب ہوگی اور قریب ہو جاؤ جو گوڑے نگ گوڑاڑا لگیا پیر جی پھوک مارنی شروع بھی کرو کہا پھوک کے لئے لازم ہے کہ دو بٹے کے بعد کمیز بھی اتارنی پڑے گی ریزن والوں کی عورت ہے جس نے خفریہ کیمرہ بھی لگایا ہے مائک بھی لگایا ہے تیری ساری بدماشی ریکارڈ کر رہی ہے جب اس نے کہا کپڑے اتارو کپڑے تو نہ اترے کیمرے والے اندر آگے اللہ والے بابے نے اپنا موت چھپا لیا آپ اس کو لیاو ہم کر دیں گے وہ اب مہربانی ہوگی آپ کی جاؤ دوسرا دن میمن گوڑ وقت رات ساڑھے بارہ بجے ناظرین اس وقت دوسرا دن ہے ہم لوگ موجود ہیں میمن گوڑ میں میمن گوڑ وہ جگہ جہاں پر ہم نے کل ان خاتون کو بھیجا تھا ایک اللہ والے بابا کے پاس جو بے وکوف بنا کر لوگوں کا علاج کرتے ہیں ایک دفعہ پھر آپ ناظرین کو بتائیں کہ آپ نے کل کیا دیکھا تھا اندر کل میں اندر گیا ہے اپنی بیٹی کے علاج کیلئے تو اس کو دیکھے بابا بیٹھے ہوئے بابا کے ساتھ چار آدمی تھے بیٹھے گئے دیکھے جب اپنی بیٹی کا باری میں کہا تو وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم اپنے بیٹی کو اتنی رات کو لیتائے ہو میں نے کہا اتنی رات کو تو لے کے نہیں آ سکتی میں اپنی بیٹی کو بلے اتنی رات کو لے کے آنی پڑے گا یہ تو بابا ہمیں اکین نہیں لگتا کی بابا ہے یہ تو دو لمبر لگ رہا ہے آپ نے ان کو بتایا کہ آپ غریب آ رہت ہیں isin ہاں بتایا میں نے ڈیل لاک روپیاں مانگ رہے ہیں ایک سے ڈیڑھ لاکھ تک آپ اس وقت پوری طرح سے تیارے اندر جانے کے لیے کیا کہیں گے اندر جا کے میں یہ کہوں گے کہ میں ان کے ساتھ آئی میرے امی بنی ہوئی ہے میں ان کے ساتھ آئی میں لاش کے لیے اور مجھے جو میرے شوہر دیوز دین کے تیار ہے کیونکہ بچے بچے ہی نہیں میرے پاس بچے کے لیے میں بابے کے پاس جا رہا ہوں لاش کے لیے اس وقت کی لوگ جا رہے ہیں ان بابا کے جگی کی طرف جو ہاں پر یہ خاتون کل گئی تھی اور آپ لوگ گھبرائیے گا نہیں ہم آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں اور ان کے کالر مائک لگا دیا گیا ہے کالر مائک لگانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آڈیو اندر جو بھی کچھ ہو رہا ہوگا وہ آڈیو ہم تک پہنچتی رہے گی اور اگر امرجنسی ہوگی تو فوری طور پر ہم ایکسز اس جگہ تک کر سکیں گے اس وقت آپ لوگ جائیے ہم لوگ آپ کو پیچھے سے کور کر رہے ہیں ہم لوگ آ رہے ہیں آپ کے ساتھ آپ کو اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ دور ایک جھکی ہے جو اس وقت آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی یہ وہ جھکی ہے جو علو والے بابا کے نام سے یہ جگہ مشہور ہے بہرحال اس طرح کے بابا کئی جگہ پر موجود ہے اور ہمارے معاشرے کو کھوکلا کر رہے ہیں مختلف بہانوں سے بے وقوف بنا کے غلط علاج کر کے ناظرین اس وقت ہم لوگ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اس جھکے کی طرف جہاں پر یہ بابا ہے وہ دو خواتین اس وقت جھکی کے اندر چلی گئی ہیں کتوں نے بھوکنا شروع کر دیا ہے میں دیکھ کے شاید یہ ان کو آئیڈیا ہو گیا ہے کہ یہاں پر کوئی اور لوگ بھی موجود ہیں اس وقت ہم باہر سے موجود ہیں باہر سے شوٹ کر رہے ہیں کافی دور موجود ہیں لائٹ بلکل ہلکی کر دی گئی ہے تاکہ کسی کو کچھ نظر نہ آئے کہ یہاں پر ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس وقت وہ دو خواتین اندر ہیں ہمیں ان کو آرڈیو بھی پہنچ رہی ہے اور ہم بالکل تیار اندر جانے کے لیے ناظرین میمن گوڑ میں ہمیں پتا چلا کہ وہاں ایک اللو والے بابا لوگوں کو بےوقوف بنا کر ان کا علاج کرتے ہیں ہم حقائق کو جاننے کے لیے پہنچے بغیر پولس کے تاکہ جو کچھ ہمیں ریکارڈ کرنا ہے سکون سے ریکارڈ کیا جا سکے اس ریکارڈنگ کے لیے ہم نے دو خواتین کو اللو والے بابا کی جھکی میں بھیجا تاکہ یہ جانا جا سکے کہ بابا کا طریقہ علاج یا طریقہ واردات آخر ہے کیا آئیے دیکھتے ہیں یاد رہے کہ بابا نے عورت کو آدھی رات میں اپنی چھکی میں گلوایا تھا تاکہ صحیح سے علاج کیا جا سکے ہاں بابا میں اپنی بیٹی کو لے کے آگئے بتائیے آپ اور بہت محنت کرنی پڑے گی ہمیں اس کے اوپر خون کیسے پلاؤنی میں اللو کو خون کیسے پیے گی بتانا تم اپنی بابا کیسے علاج کر رہے ہو کون سے علاج کر رہے ہو ہم اس کے علاج کرتے ہیں اللو کے خون سے اور بلڑی کے خون سے اور یہ ہے کہ یہ خون جو ہے اللو کا یہ تمہیں پینہ پڑے گا کسی بھی طریقے سے آپ کو پینے گا ہے بہت جگہ علاج کروایا ہر جگہ گیا کچھ بھی نہیں ہوا اور آپ کی پاس آیا آپ کی علاج کیلئے اور آپ نے بلایا مہمیں آدھی رات کو اس پر پوری طرح سے لائٹ کو آف کر دیا گیا تاکہ ہم آگے بڑھیں تو کسی کو شک نہ ہو کہ ہم یہاں پر موجود ہیں اور اس وقت کوشش کیا کر رہے ہیں ہم اندر کا سینریو آپ کو دکھانے کی اندر کا ماحول آپ کو دکھانے کی تاکہ یہ جانا جا سکے کہ اندر آخر ہو کیا رہا ہے آوازیں آپ تک پہنچ رہی ہوں گی جس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ خواتین اس وقت بات کر رہی ہیں اس اولو والے باپا سے باپا کوشش کیجئے دیکھیں اس کے اولاد میرا بہت مہربانی ہوگی آپ کی آپ تو میری شوہر مجھے ڈے بوز بھی دین کے تیار ہوگا نہیں 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 ہوگا ہم آپ کو جنا آپ کی بہت بھری کر دیں گے ہم آپ کو کسی بھی طریقے سے اولاد آپ کو کوئی اسے بتا دیجئے آپ کیسے حال ہوگا یہ مسئلہ یہ تو پیشی کا یہ تو اس اولو کا یہ تو خون نہیں پیشتے باپا یہ ہمیں سب کرنا پڑے گا اس کے لیے حسین آپ سن سکتے ہیں بابا اس وقت خواتین کو موٹیویٹ کر رہے کہ وہ خواتین بابا کی جو بھی بات کہے اس کو مانیں یہاں پر پولیس کو ساتھ نہ لانے کا مقصد یہ ہے کہ پولیس کی آمد سے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انفارمیشن لیک ہو جاتی ہے اور جو کچھ دکھائے جانا چاہتے ہیں ہم لوگ وہ کچھ نہیں دکھا پاتے ہیں اسی لیے پولیس کو ساتھ نہیں رکھا گیا تاکہ ہم یہ جان سکیں کس طرح کے بابا جو ہوتے ہیں وہ کیا واقعی ڈھونگی ہیں ہوتے ہیں یا پھر واقعی یہ لوگ علاج کر رہے ہوتے ہیں اور جن کی اولاد نہیں ہوتی ان کو اولاد جیسی نعمت بھی عطا کروارے ہوتے ہیں کس طرح سے یہ جانتے ہیں اس کا ہمیں علاج کرنا پڑے گا اس سے بات کرنے پڑے گی اور یہ اکیلے میں ہوگا آپ نہیں ہوں گے آپ بھی جائیں گی باہر جائیں گے پھر میں اس سے بات کروں گا اس کا علاج میں کروں گا اور اس کی گودھری بھری ہو جائے گی اس سے آپ بھی پھر کرو جائیں گے اس کی گودھری بھری نہیں ہوگی ہوگی دیکھیں اور کوسس کیجئے آپ جائیں تھوڑا باہر آپ جائیں تھوڑا باہر ہم لوگ کافی زیادہ دور موجود ہیں اندر ہمیں صاف طور پر نہیں دیکھ رہے لیکن آوازیں آرہی ہیں جس سے پتہ چل رہے کہ بابا نے اپنے بندوں کو باہر جانے کی جو ہم کہیں گے وہ تم کرو گی یہ ہوتا رہو دوپٹا یہ کیا کرو اپنے مقصد کی باتیں کرنا شروع چکا ہے جس سے یہ پتہ چل رہے کہ اس طرح کے جو گنتی ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں مختلف روب دار کے وہ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہوتے ہیں اگر آپ اور کچھ کرے تو وہ بھی کرے ہم ایسے نہیں کہیں گی ہم جو کہہ رہے کم سے کم وہ تم کرو یہ وہ بابا ہوتے ہیں جو خواتین کی عزت نہیں کرتے ہیں بلکہ ہمیشہ ان لوگوں کے اوپر ایک درندگی سوار رہتی ہے اسی طرح کے باباوں کی وجہ سے وہ جو صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ بھی بدنام ہو جاتے ہیں اسی لیے یہ سب دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ وہ خاندان جو اس طرح کی لوگوں کے پاس جاتے ہیں وہ ایسے لوگوں کے پاس ہرگز نہ جائیں ہرگز کسی پر بھروسہ نہ کریں یہ دکھانا ہمارا کام ہے اعلیٰ حکام اس کا نوٹس لیں گے اور یقینا بہت جلد پولس کے تحویل میں ہوں گے اسے لوگ اس وقت کافی دیر ہو چکی ہے وہ دو خواتین اندر موجود ہیں اس وقت ہم لوگ اندر کی طرف جا رہے ہیں اب پتہ کرتے ہیں کہ اندر کیا ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں ان سے بات کیا کر رہے تھے جا در سے جاؤ جا در سے آپ ایک سکیند آپ لوگ بہر جائیں ایک سکیند اچھا ہم لوگ جا رہے ہیں جا رہے ہیں چلیں آپ لوگ بہر چلیں آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہوں گا یہاں پر کچھ اللہ رکھے ہوئے ہیں یہ بابا کی شہرت ہے مشہور ہیں بابا اس فرص سے ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں نکلو آپ سے دو باتیں کرنی ہیں ناظرین یہ اس وقت دو خواہ آپ کو یہ شاید آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ آپ جو بھی کچھ کر رہے ہو وہ دو خواتین جو ہیں وہ کیا کر رہی تھیں آپ کو بتا ہے وہ کیا کہہ رہی تھیں وہ اس کو چھوڑو آپ اس کو ابھی نہیں پھرو ناظرین ابی نکلو آپ نکلو آپ نکلو پیچھے ہیٹ جھو گئے پیچھے ہٹو جدی اس وقت کشک لا کر رہے ہیں بابا کیمرا بچائیں نکلو ناظرین آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کدو سارے لوگ آکھیں جگلا ہے نکلو پیچھے ہٹا جاؤ لکھ ر خوات آپ نیکل کو انقلو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا سچویشن ہے کہ یہاں پر کافی سارے لوگ آگئے ہیں اور جنہوں نے ہمیں زبرتی یہاں سے باہر نکال دیا ہے ہمارا مقصد جو تھا شاید وہ پورا ہو چکا ہے آپ لوگ کو یہ چیزیں آئیڈیا ہو چکا ہے کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں ایک دفعہ پھر ہم اندر جائیں گے پھر سے بات کرنے کی کوشش کریں گے ناظرین میمن گوٹ میں اللو والے بابا نے جو کچھ خواتین سے کہا وہ ہمارے پاس ریکارڈ ہو چکا تھا جب ہم اندر گئے تو بابا اور اس کے مریدوں نے ہم پر حملہ کر دیا اور ہم فوری طور پر جھکی سے باہر نکل آئے لیکن جب ہم دوبارہ اندر جانے کا پلان کر ہی رہے تھے کہ خواتین نے واپس آ کر غصہ کرنا شروع کر دیا اور اسی لیے مرید اندر سے باہر آ گئے باہر آ کر انہوں نے کیا کیا آئیے دیکھتے ہیں یہ جگہ ایسی ہے کہ ہو سکتا ہے بابا کے چاروں طرف جاننے والے ہمیں کم سے کم وقت میں یہاں سے نکلنے کی ضرورت ہے تاکہ کسی بھی طرح کا ہمیں یا ہماری ٹیم کو نقصان نہ پہنچے اس وقت ہم بابا سے بات کرنے کی کوشش کریں گے آپ لوگ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آپ لوگ ابھی جائیں یہاں سے آپ ان کو لے کے جائیں ان کو لے کے جائیں جلدی سے ہمیں ان سے بات کرنی ہے ایک سیکنڈ ایک منٹ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ ان کے کافی سارے بندے یہاں پر آگئے ہیں ایک سیکنڈ لڑائی نہیں کرو پیچھے جو پیچھے ہو گئے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ حقائق ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کو دکھانا ضرورت ہے بابا سے بات کیوں نہیں کرنے دے رہے کیوں نہیں بابا سے بات کرنے ہو کیوں نہیں کرنے ہم بات کرنے دورا ہم بات کر کے جائیں گے آواز دے رہے پوچھے اس سے پوچھو تو اس وقت بہت مشکل سے انہوں نے ہمیں اجازت دی ہے کہ میں آکے ان سے بات کر سکیں آپ نے چہرہ کیوں چھپا لیا آپ کو بولا یا نہ چھوڑو ہم چہرہ میرا نہیں دکھاتے کسی کو آپ کو کیا چہرہ سے لینے ہم نہیں دکھاتے میڈیا میڈیا کو چہرہ میرا جاؤ ادھر سے آپ خواتین آئیمی تھی آپ پر اور خواتین علاج کے لیے آئیمی تھی آپ نے خواتین سے ایسی کیا بات کہی کہ وہ لوگ ناراض ہو گئیں ہم تو علاج کرتے ہم یہ دیکھو ہمیں رس رکھے وہ ہم علو سے کرتے بلی سے کرتے خون سے کرتے ان کے خون رکھے وہ ہم تو علاج کرتے ہم کوئی غلط کام تھوڑی کرتے ان سے کیسے علاج ہوتا ہے خون سے کیسے علاج ہوتا ہے ہم ان کو خون پلائے جاتا ہے ہم جلاتے اس کو جلاتے بھی ان کو پلاتے بھی علو سے علو خون سے سارا علاج ہوتا ہے یہ مجھے بتائیں کہ علاج آخر ہوتا کیسے علاج ہم کرتے ہیں علاج سے کرتے ہیں اور یہ علاج سے بڑے بڑے علاج ہوتے ہیں اور بڑے بڑے لوگ یہاں آتے ہیں ہمارے پاس علاج کروانے کے لئے ٹھیک ہے اور ہم یہ کرتے ہیں یہ علاج عام علاج نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہو کہ علاج ایسے یا ایسے کیسے علاج ہوتا ہے یہ باقیت ہم اس کو دیتے ہیں اس کا خون پینے سے ساری اندر کی صفحی ہو جاتی ہے انسان کی سمجھے اسی لئے ہم یہ علاج اسی سے کرتے ہیں خون سے اور یہ علو جو آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ایسے علو ہے یہ ایسے نہیں ایک قیمتی علو ہے اگر علو قیمتی ہیں بلکل ہوں گے اور آپ علاج بھی کرتے ہوں گے لیکن خواتین کو خون دینے کا کیا مطلب ہے خون سے وہ کیا کریں گی خون سے ان کو خون پلانا پڑے گا اور تھوڑا بہت خون ان کے سر پہ ڈالنا پڑتا ہے اور جسم پہ لگانا پڑتا ہے وہ خواتین کہہ رہی ہیں وہ نراز کیوں ہو رہی ہیں خواتین ہم نے تو ان کو کوئی ایسی بات نہیں کی اب لازم ہے ہم علو کے حساب سے کر رہے ہیں ہم تو اچھے ایسی باتیں ان کے لئے کر رہے ہیں ان کے لئے ہم اچھا سوچ رہی ہیں بلا وجہ ہمارے کو غلط سمجھ رہی ہیں یا کئی لوگ آتے ہیں علاج کروانے کے لئے ہم کرتے ہیں یہ علووں سے ہی کرتے ہیں اب ان کو ہم نے کوئی ایسی بات بولی تو نہیں ہے ہم نے تو یہی بولا کہ جو ہم کہیں کہ آپ وہ کرو گی چہرہ نہ دکھانے کی کیا وجہ آپ علاج کرتے ہوگے جو بھی کرتے ہیں ناظرین یہ اچھائی کے لیے کرتے ہیں انہوں نے انلو رکھے ہوئے ہیں یہاں پر انہوں نے بلی رکھی ہوئے ہیں ایک شخص یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ پیچھے اللہ ہو مسلسل کر رہے ہیں یہ شاید اس لیے تھا کہ یہاں پر خواتین کو آنا تھا علاج کے لیے آنا تو ان سے بڑی رقم لینی تھی اور شاید اس لیے سب کچھ ہو رہا ہوگا دیکھنے میں ایسا ہی لگتا ہے حاصل ہوا سکتا ہے آپ ایسا نہ کر رہے ہو لیکن آپ خواتین جب یہ کہلنے کہ کپڑے اتارو اس کا کیا مطلب تھا کپڑے اتارنے کا نہیں کہا کہ سر سے دھپاٹہ ہٹا ہو کپڑے نہیں بولے کہ کپڑے ہٹا ہم نے بولا کہ کپڑے سر سے ہٹا ہو رات میں کیوں بلایا رات میں اس لیے بلایا علاج ہم کرتے ہیں یہ رات میں اور رات میں یہ ہوتا ہے دن میں نہیں ہوتا دن میں نہیں ہوتا ہے دن میں جو ہیں نای صاحب کتاب کو شورت ہے یہ علووں کو نظر نہیں آتا ہے دن میں علو جو نا رات کو دیکھتے ہیں اور علو ہی ہمارے کو سب کچھ بتاتے بھی ہیں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ شخص جو ہے وہ بابا کے پاس ہے یہ مسلسل جو ہے وہ اس وقت اللہ ہو اللہ ہو کر رہا ہے اور اس کے اوپر ایک عالم تاریح ہوا ہے لیکن بہرحال اس کی حقیقت ہے یا جھوٹ ہے اس کی اوپر کشنی کہا جا سکتا ہے لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ بابا جو ہے وہ بہرحال خواتین یہاں پر موجود تھی اور خواتین جو ہے وہ یہاں سے غصہ کرتے ہوئے گئی ہیں یہاں پر خواتین آتی ہیں علاج کرواتے ہیں آتی ہیں کتنے خواتین کو فائدہ ہوتا ہے ہوتا ہو نہ ہوتا ہو باباوں کو ضرور فائدہ ہوتا ہے آپ اس وقت یہاں جھگی دیکھ سکتے ہیں یہ جھگی ہے یہاں کی اور ایک عجیب فہشت ہے یہاں پر عجیب اسمیل آرہی ہے ایک خطرناک سی اسمیل آرہی ہے جو وحشت تاری کر رہی ہے اور مجھ سے اس وقت بات نہیں کی جاری ہے آپ کو یہ نظر آرہا ہوگا کہ اس وقت اگر میں یہ اس جھگی کے کسی بھی جو آپ کو بیل لگ رہی ہے درست کی بیل نہیں ہے بلکہ یہ مکھیاں ہیں یہ اس وقت پوری جھگی میں چاروں طرف جو ہے وہ اس طرح کے آپ کو نظر آرہا ہوگا یہاں پر یہ بیٹھ کے علاج کرتے ہیں یہ درست کے اس کا علاج ہو رہا ہے اسے کئی آتے ہیں کئی ہمارے پاس اور بھی آتے ہیں میڈیا والے بھی کئی ہمارے بزات ہیں علاج کے لیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین کو رات کے وقت بلانا آپ صحیح کرتے اور آپ اس بات پر اعتراض کرو کہ ہم غلط آئیں آپ غلط آئے ہمارا کوئی ٹائم نہیں ہوتا ہم کسی بھی ٹائم غلط آئے آپ یہاں پر بیٹھ کے سب کچھ صحیح کر رہے ہو ہم جو بھی کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں ہم اپنے کام کے حساب سے صحیح کرتے ہیں آپ اپنے کام کے حساب سے صحیح کرتے ہوگی ہمارا کام ہے ہمارے کام ہے آپ لوگ مدہ غلط نہیں پولیس نے پکڑا ہے پولیس نہیں پکڑتے ہمارے پاس کیسے آئے گی پولیس ہم نے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں ہے یقینا ناظرین جب تک کمپلینس دیوں گی تب تک پولیس بھی نہیں آئے گی یہاں پر اس وقت پہنچنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو دکھائے جا سکے کہ مختلف نام دھار کے بابا جو ہیں وہ کس طرح سے کمائی کے ذریعہ بناتے ہیں کمائی کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں بہت سار اس طرح کے بابا ہوتے ہیں جو ڈھونگی بابا ہوتے ہیں جو عوام کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کے جانور رکھے ہوئے ہوتے ہیں یہ بلی نہیں ہے یہ بلہ ہے اور یہ ہمارے موکل ہیں اس کے اندر ہمارے موکل ہوتے ہیں یہ کوئی بلی نہیں ہے رکھی بھی کیوں ہیں یہ رکھی ہے یہ موکل ہیں یہ ہمارے ساتھ سمجھ لوگ کہ موکل ہے یہ بلہ ہے بلہ یہ موکل کے صورت میں موکل ایک قسم کا ہمارا ہے اس کے اندر موکل رکھے ہوئے ہم نے اللو کے خون سے آپ نے بتایا پلاتے ہیں تو اس کا خون کہاں رکھتے ہیں یہ خون ہمارے پاس یہ ہوتا ہے اس کا خون پلائوا ہی ہمارے پاس یہ خون ہوتا ہے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت خون ان کے ہاتھ میں لگاوا ہے اللو کا ان کے مطابق یہ خون ہے آپ اس وقت یہ مٹکہ اندر سے دیکھ سکتے ہیں جو پورا خون ہوا ہوا ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر ہیں وہ چیز جو حرام ہیں وہ پلا کے یہ علاج کرتے ہیں اور اس کے پاس یہ جسٹیفیکیشن بھی دے رہے ہیں کہ ان کا علاج صحیح ہے مسلمانوں ہم مسلمان ہیں ان پلاتے ہو پھر بھی خون پلاتے ہیں ان کا علاج جیسی خون سی تو ان کا علاج ان کی زندگی بن سکتی ہے ان کو بھی ہم نے خون ہی پلایا ہوا یہی اب اس کا علاج ہو رہا ہے اس کا تقریباً چار اللو اس کے اوپر میں کاٹ چکا ہوں ناظرین ہم اللو والے بابا کی جھگی میں آخر کار گھس کر بات کرنے میں کامیاب ہو گئے بابا نے کیا باتیں کی اور جھگی میں موجود مرید جو تعداد میں مسلسل زیادہ ہوتے جا رہے تھے انہوں نے کیا کیا آئیے دیکھنے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ بلی کا بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر موکل ہیں اس کے اندر جو ہے وہ اللو کا خون ہے اور یہ شخص جو اس وقت میرے آپ کو بیک سائٹ پر نظر آ رہا تھا یہ جو ہے وہ اس وقت ان کے مطابق یہ اس کا علاج ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا علاج ہو رہا ہے یہ بس کی مزید حالت بگڑ رہی ہے بابا کو صرف اس وقت پیسوں سے مطلب ہے اور پیسوں کے خاطر یہ کچھ بھی کرنے پہ تیار ہیں ہم کوئی پیسوں سے مطلب نہیں ہے ہم نیکی کا کام کرتے ہیں اور اللہ کے راہ میں کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں ہم لوگوں کے لیے بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں نیکی کا کام ہے رات کے وقت خواتین کو بلا رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ نیکی کا کام ہے اگر ہم غلط ہوتے تو ہم آپ کو باہر سندھر نہیں بولاتے اسی لیے ہم نے وہ عورتیں ہمارے اوپر الزام لگا رہے تھے آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ غلط ہے اور ہمارے موریتوں کو بھی یہ بھٹکا رہے تم لوگ عورتوں کو جانتے ہو کون تھی وہ وہی بھی تھی ہاں وہ آئے تھا ہمارے پاس علاج کے لیے ہم نے ان کا علاج کرنا ہے دیڑھ لاک روپے تم مانگ رہے ہو اور تم کہہ رہے ہو علاج کرتا ہوں میں دیڑھ لاک روپے کا کیسے علاج کرتے ہو خون سے بچے پیدا ہو سکتے ہیں کیا کیوں نہیں ہوں گے بچے پیدا یہ ہلو ہمارے پاس قیمتی قیمتی ہلو ہیں یہ ڈیڑھ لاکھ روپے ہو کوئی بات یہ ہلو ہی ہمارا ہے ایک جو نے ڈیڑھ لاکھ روپے گا اس کے اوپر میں نے چار ہلو کٹے ہوئے بچپن سے فسا ہوا تھا اس کو ابھی میں نے صحیح کیا ہے آپ کے سامنے کون سام غلط کام کر رہے ہیں گھر والے آتے ہیں پیسے دے کا چلے جاتے ہیں اس کے گھر والے آتے ہیں پیسے دے کے چلے جاتے ہیں اسے اور بھی ہیں جو صحیح ہو کے گئے یہاں سے پورا مہمن گھوٹ ہم کو جانتا ہے ہم آئے سے نہیں کئی ٹیم سے یہاں سے بیٹھے ہوئے ناظرین اس وقت میں کافی دیر ہو چکی یہاں پر اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہمیں کچھ بسنے کے چانتے ہیں آپ باہر جا کے دیکھتے رہیے کہ کوئی ان کا بندہ نہ آ رہا ہے یہ لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے لوگوں میں شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے پاس اگر جائیں گے تو یقین ان آپ لوگوں کو نقصان بھی ہو سکتا ہے یہ میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ ظاہر ہے اس میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو صحیح کام کرتے ہوں گے لیکن ایسے لوگوں کی وجہ سے وہ بھی بدنام ہو جاتے ہیں اس وقت اس کا علاج چل رہا ہے یہ چوبیس گھنٹے ایسے ہی کرتا رہے گا میشن این اس قائلات چل رہا ہے اس کوار من خون پلایا ہوا ہے میں لگ رہا ہے کہ یہ ڈراما کر رہا ہے یہ ڈراما نہیں ہے یہ حکیقت ہے آپ تو ایسے ڈراما سمجھتے ہیں جب آپ کے ساتھ ہوگا تو آپ کو بھی پتہ چلے گا کیا ہو رہا ہے حقیقت کیا ہے اب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اب آپ صحیح ہو اسی لیے بول جو کہ ڈراما ہو رہا ہے ڈراما نہیں کر رہے کیا یہ یہ ڈراما ماما نہیں ہے جاؤ تو میں در سے تم نہیں سمجھ تو یہ ڈراما نہیں ہے جاؤ در سے بس ابھی نکلو یہ کوئی ڈراما نہیں ہے حقیقت ہی جس کو آپ ڈراما سمجھ رہا ہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کافی سارے مرید اندر رہے ہیں باقیوں کے ناظرین اس وقت جلدی سے باہر نکلو باہر نکلو باہر نکلو باہر نکلو باہر نکلو ناظرین اس وقت ہم لوگ اندر سے تو نکل آئیں کیونکہ اندر کافی سارے لوگ آ چکے تھے اور اس وقت ہمارے ہی ہاں رکنا بھی زیادہ ہے اس سا ہی نہیں اس کو پیشے کرو ابھی پولس کو بلا کے ہمan پر ہنگامہ کروا دیں کہ اس کو پیشے کرو آپ کو دکھانے کی کوشش کی اس طرح کی بابا جہو ہitے آپ کے حاصلان کoisی ہنگی آپ کی طرح yaşوton کر رہے ہوتے کہ یہاں پر اللو والے بابا بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں پولس کو نہیں پتا اللہ حکام کو نہیں پتا جبکہ یہاں کے ہر عام آدمی کو پتائے کہ اللو والے بابا بیٹھے ہوتے ہیں اور کس طرح سے علاج کر رہے ہوتے ہیں یہ ان کے پاس کافی سارے جانور موجود تھے اللو موجود تھے اللو بہت وہ پریشیس قسم کے اللو تھے جو یہاں پر پکڑنا علاؤ نہیں لیکن اس کے باوجود ان کے پاس وہ اللو موجود تھے اور وہ کافی قیمتی اللو تھے یہ کس طرح سے ان کے پاس پہنچتے ہیں کس طرح سے اسمگلنگ ہو جاتی ہے کیونکہ یقیناً یہ اللوت کی خریدار نہیں ہو سکتے اور انہوں نے خریدے نہیں ہوں گے بلکہ یہ اسمگلنگ کی تھرو ہی ان کے پاس پہنچے ہوں گے اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ کے علاقے میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں تو اس کی کمپلینز کریں کیونکہ اگر آپ لوگ کمپلینز کریں گے تو یقیناً کئی گھرانے برباد ہونے سے بچ جائیں گے اگر آپ بھی کوئی انفرمیشن یا فوٹیش شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں میل کریں ہمارا ایمیل ایڈریس ہے ریڈ ایڈ ڈان نیوز ڈاٹ ٹی وی اپنا خیال اس کا اہل مکہ سے مملکت سعودی عربیہ سے پیارے حبیب کی پیاری سرزمین سے نہ ولادت کی سرزمین نہ دفن ہونے کی سرزمین ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے یہ میڈن ایڈیا جماعت ہے یہ میڈن پاکستان جماعت ہے یہ باہر سے وارد ہوئی ہے اور جزیر عرب کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے دراصل یہ دعوتہ اللہ کا نعرہ لگا کر جزیر عرب میں داخل ہوئی ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کیا تم اپنے ملک سے شرک و بجعت اور جہالت کو ختم کر چکے ہو تمہارے ملک سے شرک و بجعت ختم ہو گئی جہالت ختم ہو گئی انڈیا کے اندر ابھی تک جہالت کا یہ حال ہے بابا اسلم جانتے ہو انڈیا والے بھائی بابا اسلم کو بابا اسلم جو لوگوں کا علاج کرتا ہے کرسی ہیں ان کے سر پر مار مار کے لائن سے لوگ بیٹھے ہیں اور پندرہ بیس آدمی کرسییں پکڑانے والے کرسی ماری وہ گری اگلے کو مارنے کے لئے پہنچ گیا آپریشن کرتا ہے جیتے جاگتے بندے کو بغیر بے ہوش کیے میرے اتھے درد ہندہ ہے وہ اپنا کینچی ان کے اندر ڈال کے کٹ کے اور پاندس بندوں سے پکڑتے ہیں اور اس کی روح بیچارے کی پرواز کرنے کے قریب ہوتی ہے اور اس کی اندر سے رگوں کا اتنا بڑا گولہ نکال کے کہتا ہے تیری ساس نے تبید کرا ساس نے سارے کاڑ دیتے ہیں یہ تو پاجہ کا کرم ہے یہ تو پاجہ کا کرم ہے موسیقی 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 مٹی پہ ہاتھ رکھا تو سونا بنا دیا یہ تو باجہ کا کرم ہے یہ تو باجہ کا کرم ہے میں خوش نصیب ہوں مجھے در پہ بلا دیا یہ بھی تو کم نہیں مجھے اپنا بنا دیا رن جو علم میں گھر کے نہ رہتا کہیں کمیں لیکن مجھے تو ان کے کرم نے بچا لیا یہ تو باجہ کا کرم ہے 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 میرے باجہ کا کرم ہے یہ تو باجہ کا کرم ہے یہ تو باجہ کا کرم ہے موسیقی موسیقی میرے باجہ کا کرم ہے یہ تو باجہ کا کرم ہے یہ تو باجہ کا کرم ہے Mères یہ تو باجہ کا کرم ہے یہ تو باجہ کا کرم ہے یہ تو باجہ کا کرم ہے موسیقی آجا ہنگ کے آجا آجا ہنگ کے راجا آجا ہلک کے راجا مطمئن ہے کسی قیبو سرور سے جلبے سوٹھ کے آنے لگے کھو ہے پھول سے جلبے سوٹھ کے آنے لگے یہ تو باجہ کا کرم ہے میرا باجہ کا کرم ہے یہ تو باجہ کا کرم ہے موسیقی 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 جنت کی دعا مانگے جو آپ کی بستی میں مسکوں نے پکارا جب واجا جی کو مستی میں مسکوں نے پکارا جب واجا جی کو مستی میں یا غریب نواب میرے خواجہ خواجہ غریب نواب مسکوں نے پکارا جب واجا جی کو مستی میں مسکوں نے پکارا جب واجا جی کو مستی میں مسکوں نے پکارا جب واجا جی کو مستی میں مسکوں نے پکارا جب واجا جی کو مستی میں تو خود جلوان ماں پایا خود جلوان ماں پایا آپ اپنی ہی ہستی میں آپ اپنی ہی ہستی میں یہ جہالت کا حال ہے آج کی علمی دنیا میں ابھی تک جہالت اتنا اندھیرہ لے کر لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے کہ وہ جیتے جاتے بندے کا سر کے اندر چاکو مار دیتا ہے پیٹ میں چاکو مار دیتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں شاہ جی نے علاج کر دیا ہے بابا جی نے علاج کر دیا ہے شیفاباد میں ملتی ہے موت کا فرشتہ پہلے آ جاتا ہے اس جہالت کے اندھیروں کو ڈاکٹر صالح علیہ عبود تبلیغی جماعت صوفیوں کے گروہ سے پوچھتے ہیں تم نے اپنے ملکوں میں جہالت کے اندھیروں کو مٹا دیا کہ تم نے سعودی عرب کا رخ کرنا شروع کر دیا کہ تم نے وہاں توحید کا ڈنکہ بجا دیا اس کو عملا قائم کر چکے ہو تمہارے اپنے ملکوں میں قبروں پہ شرک کے اٹے موجود ہیں قبروں کا تواف قبروں پہ سجدے قبروں کے لیے نیاغ قبروں کے لیے نظر وہ کونسا گناہ ہے جو آج دربار سازی دربار پرستی کی سبس چادر کے نیچے نہیں ہو رہا مجھے کہنے دیجئے رب محمد کی قسم شیب کا جتنا بڑا بازار درباروں پہ چل رہا ہے لیوادت کا جتنا بڑا بازار درباروں پہ چل رہا ہے منشیات کا حیرون کا چنس کا بانکا جتنا بڑا بازار درباروں پہ چل رہا ہے اتنا بڑا دنیا کے کسی اور مقام پہ یہ شرک کا پودا نہیں پھیل رہا تم نے مٹا لیا اس شرک کے خیران تحریک برپا کر لی توحید کی دعوت دے لی کہ تم اس اٹو کو چھوڑ کر ہمارے ملکوں کی طرح مو کرنے لگے حالانکہ مقامی لوگ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ تم انہیں اللہ کی توحید کی طرح بلاؤ ہمارا ملک سعودی عرب جہاں تک تعلق ہے اس کا تو اللہ کے فضل و کرم سے ہوں اللہ کی رحمت سے جاؤ سعودی عرب کے کونے کونے کو چھان مارو جبین سے سفر کا آغاز کرو مکہ کی وادی تک جاؤ وادی دواسر سے چلو شمار تک پہنچو تمہیں کہیں پر بھی اللو والا بابا کامہ واری سرکار پیر ککڑ شاہ پیر بٹیر شاہ پیر تیتر شاہ پیر کتے شاہ لاہور کا پیر گھوڑے شاہ حبت آباد کا پیر گھوتے شاہ نظر آئے گا کوئی ساوہ چندہ کوئی کالی چندی کوئی پنجا کچھ ملے گا جہاں بھی تمہیں آواز آئے گی اشہدو اللہ الہ الا اللہ مسجدوں میں رب کی توحید کا پیغام پوچے گا یہاں باتاں چھکتا ہے نہ درگر پر نہ دربار پر نہ قبر پر نہ قادری کو نہ پادری کو یہاں سر جھکتا ہے تو عرشو علی اللہ کے لئے مسجد آباد ہیں توحید کے نوام ہیں شرپ پرستی سے قبر پرستی سے یہ ملک اس لعنے سے اس کو میرے اللہ نے بچایا ہے محمد بن عبدالوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ میرا اللہ میرے اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے جس نے دین محمد کی پھر یہاں پر دوبارہ تجدید کی اللہ محمد بن سعود رحمت اللہ علیہ کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اللہ امام عبدالعزیز آل سعود کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے جس نے اس دردی کو پاک کیا شرک سے قبر پرستی سے اور یہاں پہ لا الہ الا اللہ کے جھنڈے کو غالب کیا شیخ پوچھتے ہیں بتاؤ یہ ہمارا سعودی عرب یہاں پر توحید باری تعالیٰ کی دعوت اور شریعت کا عملی نفاظ موجود ہے ہم چاہتے ہیں جماعتوں کو اگر تم کام کرنا چاہتے ہو تو اپنے دل سے غرور کو تحصب کو گروہ بندی کو اندھی عقیدت کو اندھی تقلید کو نکال پھیکو اور اپنے ملکوں کی طرف لوٹو توحید کو پھیلاؤ شیخ ڈاکٹر سالے اسحیمی تبلیغی جماعت کے بارے میں فرماتے ہیں یہ جماعت یہ میں نے آپ کو جتنے حوالے دیئے صرف عرب دنیا کے علماء ہیں کسی انڈیا پاکستانی عالم کا کول پیش نہیں کر رہا ان کے اس باتیں لکھیدے کی طرف کہ ہمارے ساتھ چلنے والے کتنے ہیں جو علماء تمہاری حقیقت کو جان چکے وہ تم سے الگ ہو گئے شیخ سالے اسحیمی کا جملہ یہ جماعت صوفیوں کے طریقے پر عمل پیرا ہے نچبندی، سہروردی، قادری، چشتی ان کے پیروکار ایک خاص مقام پہ پہنچ کے ان عام الحق کے ذریعے علیاس کے ہاتھ پہ تصوف کی بیعت کرتے ہیں یہ لوگ قرآنی آیات اور احادیف مبارکہ کو بدل ڈالنے یا ان کے مفہوم کو غلط بیان کرنے سے قطع نہیں گھبراتے یہ جہادِ خیصہ بیلی اللہ کی آیات و احادیف کو اپنے نشن پہ فٹ کرتے ہیں شیخ صالح صحیمی کے جملے پہ ایک جملے کا عزابہ کرتا ہوں واللہ ہی شیخ نے سچ کہا یہ قرآنی آیات کو غلط مفہوم پہنانے سے باس اور ججکتے بھی نہیں ہیں شرم بھی نہیں آتی مولڑے کے دربار پہ مولانا تاریخ جمیل صاحب کا خطاب سن لیجئے وہاں پر وہ قرآن حکیم کے ایک آیت پڑھتے ہیں اس میں اللہ کی تعریف وقت ذکر ہے کہ اللہ کی تعریف کلمات لکھے جائیں سارے طرق دنیا کے قلم بن جائیں سارے سمندر سیاہیے بن جائیں قلمیں خوشک ہو جائیں گی قلمیں دھس جائیں گی سیاہیے خوشک ہو جائیں گی اللہ کے کلمات ختم اتنے ہی سمندر اور سیاہیے لے آئے تب بھی یہ قرآن حکیم کی آیت ہے مولانا کہتے ہیں کہ ایک تو اس کی تفسیر یہ ہے جو مشہور ہے ایک تفسیر اور ہے اور وہ تفسیر یہ ہے کہ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ اللہ کا کلیمہ ہوتا ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیمات ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمع ہیں تمام صفات انبیاء کے تو وہ کلیمات ہوئے تو اس آیت کا ایک معنی یہ بھی نکلتا ہے کہ تمام کائنات کے قلم اور سیاہی سمندر آ جائیں اور رسول اللہ کی تعریف لکھی جائیں تو سب کچھ ختم ہو جائے گا رسول اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی یہ آیت جو اللہ کے شان میں تھی اس کو تحریف کر کے مولوی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فٹ کر دے سمندر چانی بن جائیں بلکھری آئے مَا تِلْعَرْبِ مِنْ شَجْرَةٍ اَقْلَامٍ درست قلم بن جائیں گے اللہ کی تعریف لکھی جائے لَنَا فِذَ الْبَحْثَ قَبْلَ انْ تَنْسَدَ كَلِمَاتُ رَبِّی سمندر ختم قلم چھوٹ جائیں گے اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی اس کے ایک اور بخصی کلیمہ نبی اللہ کا کلیمہ ہوتا ہے نبی اللہ کا کلیمہ ہوتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور جامر سے پاتل انبیاء ہیں جہازہ آپ کلیمات ہیں اللہ کی کلیمات اور اسی آیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میں پروں گا قُلْ لَوْ تَعْنَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِقَلِمَاتِ رَبِّی اگر سارے سمندر میرے رب کے محمد کی تاریخ کیلئے سیانیاں بن جائیں لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ انْ تَنْفَدَ قَلِمَاتُ رَبِّی وَلَوْ جِسْنَا بِمِسْلِهِ مَدَدًا سب ختم ہو جائیں گے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ختم نہیں ہے یہ باس رہی آتے قرآن حکیم کی آیات میں میں نے بھی تحرین کرتے ہوئے مولا اسی خطاب میں کہتے ہیں یا ایوہ النبی اے غیب کی خبر سنانے والے اور نیچے مجمع بلیلویوں کا ہے نعرے رسالت نعرے حیدری کے نعرے گونچتے ہیں اپنے حبیب پاک کو اللہ نے قرآن پاک میں دو سو ستائیس مرض با پکارا ہے اور ایک مرتبہ بھی نام لیٹر نہیں پکا یا احمد نہیں کہا یا محمد نہیں کہا یا ایوہ النبی اگر کی خبر سنانے والے اگر کی خبر سنانے والے اگر کی خبر سنانے والے یہ جہاد کے متعلق جتنے دلائل ہیں ان کو مجاہدہ نفس اور تبلیغی جماعت کے ساتھ نکلنے اور بجعتی تبلیغی سہر و سیاہت پر فٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے دل سے نکل جاتا ہے جب یہ دلائل کے اندر تحریف کرتے ہیں ان لوگوں کے پاس بے شمار بجعتے لا متنا ہی جہالت ہے یہ لوگ دین کے بنیادی قوائد سے بھی واقف نہیں ان کے امیروں کے لیے لازمی نہیں کہ کوئی عالم امیر بنے ان کے بیان کرنے والوں کے لیے بھی کوئی لازمی نہیں کہ عالم بیان کرے دوست ہاتھ نکلے گا اسے بیان کے لیے کھڑا کیا جائے گا ہمارے ایک دوست پتھان تھے ڈرائیور ہیں میرے وہ ساتھی اور وہ دینی تعلیم علمی بنیاد پر علف سے با نہیں جانتے بچارے اس نے واللہ ہی یہ واقعہ مجھے خود سنائے کہ میں نکلا شیخ تو جب بیان کرنے کا وقت آیا تو مجھے کہ آپ کھڑے ہو کر بیان کریں بھائی مجھے کچھ آتا نہیں ہے میں کیا بیان کروں کہا نہیں نہیں آپ بیان کرو جو آتا ہے کرو کہا زبردستی مجھے کھڑا کر دیا گیا واللہ مجھے کچھ نہیں آتا تھا تو میں نے کھڑے ہو کر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا شکر ہے اللہ تعالی نے انسان بنایا ہے اللہ تعالی کا شکر ہے اللہ تعالی نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اللہ کا بڑا شکر ہے اللہ تعالی نے مجھے پٹان بنایا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ یہ کہار بیٹھے گئے کوئی شرط نہیں کہ وہ دین جانتا ہے قرآن جانتا ہے توحید جانتا ہے دلائل اس کو یا نہیں آپ ڈنڈا دے کھڑا کر بیان جو دو یہ آتا ہے وہ الٹی سی دی نہیں مارے گا تو کیا مارے گا بنیادی بات ہے عقیدہ توحید کی وہ اس بیچارے کو وہ بھی واقف نہیں اور بیان کے لئے کھڑا کر دیا جاتا ہے در حقیقت یہ لوگوں کو عقیدہ توحید اور علماء حق سے متنفر کر رہے ہیں یہ لوگ دین اسلام کی تعلیمات اس کی نشر و اشعاط پر دن روح صرف کرنے والے علماء کو تانہ دیتے ہیں کہ وہ دعوت اللہ چھوٹ کر ایسے ہی مشغول ہوگے یہ لوگ ان بنیادی قوائد اور بنیادی اسلام کی باتوں کا علم حاصل کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے جن کا جاننا ہر دعوت دینے والے کے لئے لازم ہے لوگوں اللہ نے جو منحج اور طریقہ اپنے رسولوں کو دعوت عبادت اور لوگوں کی اصلاح کے لئے اپنانے کا حکم دیا وہ ہر حال ہر شکل ہر وقت اور ہر زمانے میں قابل قبول ہے کسی کے لئے قطعا جائز نہیں کہ وہ حالات اور ضروریات تو بہانہ بنا کر اس سے روح گردانی کرے تبلیغی جماعت میں جو رستہ اپنایا وہ کتاب و سنت کے سریحاں خلاف ہے قرآن و سنت میں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے دونوں چیزوں پہ یقصہ زور دیا گیا نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو اور برابر اس نے حکم دیا گیا ارشاد عبارت اللہ سنیے کنتم خیرہ امت اخرجت للناس تم بہترین امت ہو اللہ نے تمہیں لوگوں کے لئے نکالا ہے تعمرون بالمعروف تمہارا کام کیا ہے نیکی کا حکم دینا جہاں نیکی کا حکم اگلا حکم کیا ہے وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرْ اور برائی سے روکو تمہارا کام نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اور اللہ پر ایمان لاتے ہو بخاری و مسلم میں پیارے حبی محمد کریم صل اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سے کوئی برائی دیکھے ہاتھ سے منع کرے ہاتھ کی طاقت نہیں زبان سے منع کرے زبان کی طاقت نہیں اپنے دل سے برا جانے ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَان یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے اگر برائی کو دل سے برا نہیں جانتے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ایمان کا آخری ذرہ بھی آپ کے دل سے رخصت ہو چکا ہے دل سے برا جاننے کا معنی یہ ہے کہ برائی کی اس مجلس کو چھوڑ دیجئے اس میں بیٹھنے کی یادت نہیں ہے آپ کو ان کا شریک بننے کی ساتھی اور ساتھی بننے کی یادت نہیں بلکہ اس مجلس کو چھوڑ دیجئے تبلیغی جماعت والے برائی سے نار روکنے کی غلطی پر تو جرم کی حد تک پہنچ چکے ہیں اس غلطی پر یہ خود اس حد تک جا چکے ہیں کہ ان کو ٹوکا جائے یہ بات ان کے اصول میں شامر ہے کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دو لیکن برائی سے منع اسی لئے میں خود رائیمنٹ گیا ایک اجتماع کے اندر وہاں سٹال لگتے ہیں دکانیں لگتی ہیں بڑی 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 دکانیں لگی ہوئی اور سب سے خوبصورت دکان سگرٹ بیڑے تمباکو نسوار کی لگی ہوئی تھی بچارے پتھان زیادہ آتے ہیں تو اس نے کہا ان کے لئے بھی تو کوئی بیڑا رکھنا چاہیے تباکو رہنا چاہیے پنجابی ہیں سگرٹ پہ گدارہ کر لیں گے بٹھان ہیں تو وہ بیڑے پہ گدارہ کر لیں گے بڑی خوبصورت دکانیں سجیویں اگر یہ آپ کی تحریک اسلاحی تحریک ہے تو یہاں منشیات کی یعبت کس لیے ہے شیخ الاسلام ابن چینی اور رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ بعض اعمال کو قربِ الٰہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں جبکہ نہ تو اللہ نے ان کا حکم دیا اور نہ ہی رسول اللہ نے ان کو شریعت اسلامیہ کا حصہ قرار دیا تو لازمی بات ہے وہ لوگ ان کاموں میں نفع اور فائدے کی نسبت اپنی ضروریات کو دیکھتے ہیں انہیں پتا ہے اگر سگرٹ سے روکیں گے اگر پان سے روکیں گے کراچی سے کوئی نہیں آئے گا بیڑے سے روکیں گے تو پڑھانوں میں سے کوئی نہیں آئے گا سگرٹ سے روکیں گے تو پنجاب میں سے کوئی نہیں آئے گا تو سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے جو کچھ کر رہا ہے اسے کرنے دیجئے آہستہ 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 برائی سے نہ روکیے اپنے اخلاق کا اس کے اوپر اتنا چھاپ اٹھا دیجئے کہ وہ خود بخود چھوڑ دے کیا یہ طریقہ رسول اللہ نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پیانے نبی کا اپنے فرمان سنا برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو زبان سے روکو یا دل سے برا جانو اگر یہ اچھی باتیں ہوتی یہ انداز انداز محمدی ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑھ کر حکیم اور دانہ کوئی نہیں آپ اس کی دعوت دیتے دین کی مسلحت کو نظر انداز نہ کرتے مومنوں سے ایسی بات کو دور نہ رکھتے جس کو جاننے سے ان کا فیدہ ہوتا فضلت الشیخ سعید الحسین اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 82 پر فرماتے ہیں مثال کے طور پر تبلیغی جماعت کو ہی لے لیجئے ان کی اولین اور بنیادی کتاب خضائلِ لساء خضائلِ اعمال تبلیغی نساء جس میں قرآن پاک کی آیات بھی ہیں احادیث بھی ہیں اور وہ باتیں جن کو بھلائی اور خیر کی باتیں سمجھ کے سنایا پڑھا جاتا ہے اور حقیقت میں وہ بدعقیدگی کی دعوت دیتی ہیں آئیے وہ باتیں سناو وہ کیا ہے خضائلِ اعمال میں لکھا ہے حج کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت سے مدینہ کی سفر کی ترغیب دیتے ہوئے کہ جس نے حج کیا اور میری قبر کی زیارت نہیں کی اس نے مجھ پہ ظلم کیا کہا یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے نعوذ باللہ حالکہ یہ من گھڑک جھوٹی رہی ہو یہ من گھڑک موضوع روایت ہے اللہ کے پیارے نبی کا سچا فرمان ہے تین جگہوں کے علاوہ سواب کی نیت سے سفر کرنا جائز وہ تین جگہ کونسی ہے مسجدِ حرام مسجدِ بیت المقدس اور مسجدی ہادا پیارے حبیب نے فرمایا میری یہ مدینہ والی مسجد ان تین کے علاوہ سواب کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں مدینہ شریف جائے تو مسجدِ رسول کی زیارت کی نیت سے جائیں شیخ احمد رفائی دوسرا واقعہ خدا علیہ عمال کا سنیے شیخ احمد رفائی قبرِ مباری کی زیارت کے لیے آتے ہیں پان سو پچپن ہجری میں اور آ کر قبر پہ کھڑے ہو کر جو شیر پڑھتے ہیں جن کا ترجمہ ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی کا نام آئے تو محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جسموں کی روحوں کی باری آتی تھی روح آپ کی قبر پہ آتی آپ کے دست مبارک چومتی اب جسموں کی باری آئی ہے اے بندے دا پوتر روح جسم کٹھی نہیں لیانتا روح کو الگ بھیجتا ہے جسم کو الگ بھیجتا ہے انہا لیلہ و انہا لیلہ اور جسم سے روح نکل جائے وہ جسم جانے کے قابل نہیں رہتا خیر صوفیاء ہیں بابا کچھ بھی کر سکتے ہیں کہا روحِ الگ آتی رہی جسم الگ آ رہے ہیں جسموں کی باری ہے آپ کا ہاتھ چومنا چاہتا ہوں دست مبارک باہر نکالیے میں آپ کا ہاتھ چوموں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے دست مبارک باہر نکلا اس کو چوما یہ قصہ خدال عمال میں موجود ہے آئیے اس قصے کے اوپر اللہ جنہ دائمہ سعودی عرب کے علماء کی قبر علماء کی جو گمیٹی ہے فتوہ دینے والی اس کا جواب سنتے ہیں سماحت المفتی عبدالعزیز آل شیخ سماحت شیخ بیکر ابو زید علامہ سال الفوزان وہ فتوہ دیتے ہیں فتوہ نمبر بھی یاد کر لیں اکیس ہزار چار سو بارہ یہ فتوہ نمبر ہے سائل سوال کرتا ہے کہ شیخ محمد زکریہ مشہور تبلیغی عالم ہے ان کی کافی تصانیف ہیں ان میں ایک فتائی عمال ہے جس کو تبلیغی حلقوں میں پڑا جاتا ہے تبلیغی جماعت کے نزدیک یہ کتاب صحیح بخاری کی مانند ہے اور میں بھی انہی میں سے ایک آدمی تھا یہ کتاب پڑھتے ہوئے بعض قصے مجھے ایسے پڑھنے کو ملے جو میری عقل میں نہیں آئے جس کو میں سمجھ نہیں سکا وہ میں آپ کی لجنہ کی طرح بھیج رہا ہوں اللہ آپ پہ رحمت فرمائے آپ علماء ان واقعات کو سن کر ان کی حقیقت بیان کریں تاکہ ہمیں بات سمجھ آئے اور وہ قصہ یہ ہے کہ حد سے فارغ ہونے کے بعد جب رفائی آیا قبر پہ کھڑا ہوا شیر پڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک قبر سے باہر نکلا جس کو اس میں چوما نوے ہزار کا مجمعہ اس منظر کو دیکھ رہا دیکھنے والوں میں پیر عبدالقادر جلانی بھی موجود تھے کیا یہ قصہ صحیح ہے یا جھوٹ سیوتی کی کتاب اور حاوی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کیونکہ یہ قصہ اس میں موجود ہے اور اگر یہ قصہ غلط ہے تو کیا اس قصے کے بیان کرنے والے ایمام کے پیچھے نماز جائز ہے وہ من چلے وہ سر پھرے نوجوان بھی ہماری گفتگو کو سنے جو بڑا ڈنڈورہ پیرتے ہیں کہ یہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے میں کوئی حرض نہیں یہ فتوہ ہمارا نہیں سماحت الشیخ عبدالعزیز مفتی عاظم سعودی عرب آل شیخ کا فتوہ ہے سوال کیا ان کے پیچھے نماز جائز ہے کیا یہ کتاب رضائلی عمال پڑھنا جائز ہے مساجد کے حلقات میں کیونکہ میں برطانیہ کا رہنے والا اور یہاں اکثر مساجد میں یہ پڑھی جاتی ہے اب علماء جواب دیتے ہیں پہلا بات پہلا جملہ عبدالعزیز آل شیخ کا سال فوزان کا بکر ابو زید کا حفظہم اللہ یہ قصہ جھوٹ ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں کیونکہ فوج شدہ انسان عام انسان ہو یا نبی اور رسول ہو وہ اپنی قبر میں دنیانی اعتبار سے حرکت نہیں کرتے وہ ان کی قبر برزخی زندگی ہے برزخ کا ماجرہ ہے دنیا کا ماجرہ نہیں کہ وہ ہاتھ باہر نکالیں سلام کریں اس قصے میں رفائی کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نکلنے کا معاملہ ہے یہ واہم ہے جھوٹ ہے خیال ہے اس قصے کی کوئی اساس نہیں کوئی صداقت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ابو بکر کے لیے ہاتھ نہیں نکالا سماعت الشیخ عبدالعزیز آل شیخ فرما رہے رسول اللہ نے کبھی ابو بکر کو ہاتھ ملانے کے لیے اپنی قبر مبارک سے ہاتھ نہیں نکالا سیدنا عمر فاروق کو ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ باہر نہیں نکالا تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک صوفی کے لیے ہاتھ نکالے اور سیوتی نے اس قصے کو اپنی کتاب میں ذکر کیا اس کی کوئی حیثیت نہیں کیونکہ سیوتی کے بارے میں علماء کا قول ہے کہ وہ رات کو لکڑی کٹھی کرنے والے کے مثال کی مانند ہے جس نے اچھا اور برا سب کچھ اکٹھا کر دیا اور جو اس قصے کو سچا مانے میرا جملہ غور سے سنیے گا جو اس قصے کو سچا مانے اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں یہ فتوہ سماہت الشیخ علامہ عبدالعزیز آل شیخ مفتی آزم سعودی عرب کا ہے ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں کیوں وہ خرافات کی تصدیق کرنے والا بدعقیدہ انسان ہے اور خدایر اعمال کتاب کو پڑھنا جائز نہیں جو کہ خرافات جھوٹی ہکایات پر مبنی ہے اسے مساجد میں حلقات میں نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ لوگوں کی گمراہی اور خرافات کی نشر و اشعاد کا ذریعہ بنتی ہے امام مسجد نبی شیخ صلاح البدیر حافظہ اللہ پیش کرتے ہیں اپنے خطبے کے اندر کہ بعد لوگوں کا خیال ہے کہ رفائی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکلا تھا یہ واقعہ جھوٹ ہے قصہ ہے وہم ہے خیال ہے خرافات ہے اس کی کوئی حقیقت اور اس کی کوئی شرح صدور اہل الاسلام بالهدہ ونکت في قلوب اہل الطغیان فلا تعن حكمہ ابدا واشهد ان لا الہ الا اللہ شهادہ من آمن به ولم يشرك به احدا واشهد ان نبینا وسیدنا محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آله واصحابه حبل الهدہ وينبوع التقاء صلاة تبقى وسلام من يترا اما بعد فيا ایوها المسلمون ومن الخرافات التي يعتقدها بعض العوام ومن الخرافات التي يعتقدها بعض العوام ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يمد يده لمن يسلم عليه عند قبره وان ذلك قد حصل لبعض الاولیاء وكل هذا باطل وخرافة لا اصل لها وكل ما قيل من ان النبی صلی اللہ جنہوں نے اپنے اوپر زہد اور تقوی کی چادر چڑھائی ہے اور اس کے اندر تصوف کا بوٹا پل رہا ہے اس کے اندر شرک اور بدعات جنم لے رہی ہے ان کا تعلق لا الہ الا اللہ کی اس تحریک سے قطعا نہیں ہے جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لے کر آئے کیوں یہ نیکی کا حکم تو دیتے ہے برائی سے قطر نہیں رکھتے اور اس کی وعدے دو دو دلیل تاریخ جمیل صاحب کا مولڑے کے عرص پہ حاضر ہو کر بریلویوں کے مجمع میں خطاب ورما کر ان کے سامنے انہی کے عقیدے کو بیان کرنا ویڈیو ثبوت یوٹیوب پہ آپ لکھیں گے تاریخ جمیل کا خطاب مولہ شریف کھل جائے گا وہاں وہ بیان کرتے ہیں اور تمام وہی عقیدے بیان کرتے ہیں جو قبر پرستوں کے عقیدے ہیں انہی عقایت کو بیان کرتے ہیں نیچے سے نعرہ حیدری نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ جان سکتا ہے غوث آزم کو نہیں کتب کتب کو پہچان سکتا ہے کتب الاختاب کو نہیں وہ تمام عقیدے جو صوفیاء کے دمراہ لوگوں کے ہیں کتب کے بارے میں غوث کے بارے میں ان کو پیش کرتے ہیں اور ایک مرتبہ بھی وہاں پر قبر پرستی کے شرق کا رد نہیں کتب شرق اگدال کی پرواز کو نہیں پہچان اگدال کی پروااز دیکھتا ہے کتب کی پروااز نہیں دیکھتا کتب اکتاب کی پرواز دیکھتا ہے غوث کی پرواز نہیں دیکھتا ہے غوث غوث کی پرواز دیکھتا ہے نبی کی پرواز نہیں دیکھتا ہے نبی نبی کی پرواز دیکھتا ہے خاتم الانبیاء کی پرواز نہیں دیکھتا ہے اور اپنے نبی کو صرف اللہ نے جانا اور اسی نے نہیں جانا کہان برس جاتے ہیں ان کی زبان سے کلیمہ توحید سنتے ہوئے اور وہ کیسے سنائے کچھ عرصے پہلے ہی اس دور کا سب سے بڑا فتنہ تحر القادری صاحب کے مرکز کے اندر مولانا تارے جمیل صاحب خود تشریف لے جاتے ہیں ان کی نشاطات کو ان کی کتابوں کو ان کی تحریروں کو ان کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور پھر انٹریو کرنے والا پوچھتا ہے کہ جی آپ شیخ الاسلام ڈاکٹر تحر القادری صاحب کی ان ساری محنتوں کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں تحر القادری پہ تو ہمیں افسوس نہیں کہ وہ تو ہے ہی شرکی پوری دعوت کا اس دور کا سب سے بڑا دائی جو اپنی تحریروں میں کھل کر کہتا ہے کہ محمد سب کچھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم وجہ اللہ بھی محمد ہے ارے اس کے بعد اور کونسا تکم رہ لیا حبل اللہ محمد ہے حبل اللہ محمد ہے ارے ذکر اللہ محمد ہے صراط اللہ محمد ہے نور اللہ محمد ہے اطاعت اللہ محمد ہے محبت اللہ محمد ہے معرفت اللہ محمد ہے اور خدا کی قسم وجہ اللہ محمد ہے وجہ اللہ محمد ہے رب کا مکھرا محمد ہے رب کا مکھرا محمد ہے اللہ کا چہرہ محمد ہے محمد تو فرمایا کرتے تھے انا عدو ہوں و رسول ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں اس کا رسول ہوں اور یہ مجرم کہتا ہے نہیں اللہ کا چہرہ بھی محمد ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِعُونَ پھر محمد بھی اللہ ہو گئے نا دو اللہ کا ایمان مانا پڑے گا وہ تو ہے ہی دائی شرک ورطور کتابت کا لیکن مولانا تعالی جمیل صاحب سے جب پوچھا گیا آپ کی کیا رائے ہیں کہا میری رائے یہ ہے بہت سارے لوگ مل کر دین اسلام کی اتنی خدمت نہیں کر سکتے جتنی اکیلہ تاہل قادری کر رہا ہے اور میں تسلیم کرتا ہوں کہ آج کے دور کھا شیخ الاسلام طاہر القادری شیخ بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ ہے یہ ہے یہ پہنداریف کنٹی ہے یہ جو ہے نام اب میں اس کے پر کیا رائے ہوئی اس کے پر جو جو اس کا ہے بہت ساری ہے باگر صدق ہے اور جو اسے دوگر کے عمر کمتے ہیں سیدہ پولی کی کتاب سارچ کر کے پہنٹانیس کنٹے کی ارکاڑی پھٹکے یہ کون درے بات رکھ کرتا ہے یہ جنہیں نٹ چلے یہ نٹ چلے یہ نٹ چلے یہ نٹ چلے یہ کسی نے کہہ دیا جس پر کونی ہوتے مسلمان ایک ہوتے ہیں یہ فانڈیشنز کے ساتھ محمدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مضبوط چلے یہ تسلیف کے اوپر برے سے اخلاف ہی نہیں سا رہی ہے کہ تسلیف سترائے کے مار ستر اسی میں ہموں نے مہا سلطانا نہیں سکتا آپ کا جنہیں نے ارس کیا تھا کہ یہ اخلاف کا ایک دسپیشن تھا دارا وہ تسلیف کا تھا ایک رس تو اس کو رسول مرواحج اور عیری مریبی اور تعوید بندے کا ایک رسول شکل دے دی گئی بلکم کرتے ہیں آپ تاریخ امروکان کے مرکن سیکرٹریٹ شریف لائے ہیں تو آپ کی آمد سے یہاں جو آباب ان کو بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے تو میں آپ سے یہ ارز کرنا ہوں گے تاریخ امروکان تاریخ امروکان کے اور شیخ الاسلام کی جو دعوتی خدمات ہیں اس کو آپ ایک تناظر میں دیکھتے ہیں میں یہاں سے بہت خوبصورت تناظروں میں دیکھتا ہوں یہ اللہ کا احسان ہے کسی کو انتخاب کر لیتا ہے دیکھنے میں وہ ایک شخص ہوتا ہے اور اس سے کام ہزاروں کا لیا جاتا ہے تو شیخ الاسلام میں ایسی شخصیت ہیں دیکھنے میں ایک ہیں لیکن وہ ہزاروں کے مجموعے پر مجباری نظر آتے ہیں اور باقی اس وقت جو پوری دنیا میں ایک انتعا پسندی کی ہے اور ٹیررزم کی ویگ ہے اس سارے سینریو میں جو شیخ الاسلام نے جو اپنا تاریخی ایک فتوہ دی گیا ٹیررزم پر اس پہ اس کے حوالے سے آپ کا بہت موتدل انصاف پسندانا جس نے شرک کو ایک نئی زبان دی ہے جس نے شرک کی دعوت کو اس دنیا کی آنکھوں میں علم کی چادروں میں چھپا کر پیش کیا ہے آپ اس کو شیخ الاسلام کہتے ہیں تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے ہم تو صرف دعا ہی کر سکتے ہیں لوگو آئیے اللہ کی توحید کو سیکھیں قرآن کی تعالیم حاصل کریں توحید کی دعوت کو عام کریں زندہ رہے تو اس توحید کی دعوت کے لیے اور اللہ موت دے تو اس توحید کی دعوت کے لیے خوش نصیب ہے وہ انسان جس نے اپنا مان جس نے اپنی جان جس نے اپنی زندگی جس نے اپنی سانس ہے اس توحید کی دعوت کے لیے خرچ کی اور بدنصیب ہے جو اس سے محروم رہا آخری فتوہ آپ کے سامنے پیش کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں سعودی عرب کے بہت بڑے علامہ شیخ صالح صدلان حافظہ اللہ ان سے سوال کیا گیا کہ آپ تبلیغی جماعت کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو انہوں نے فرمایا تبلیغی جماعت کو جو جانتا ہے وہ جانتا ہے جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ یہ صوفیہ کی جماعت ہے یہ صوفیہ کی جماعت ہے ہم جس ملک میں رہتے ہیں سعودی عرب یہ وہ پیاری سرزمین ہے جہاں پر قرآن نازل ہوا جہاں پر وحی کا نزول ہوا اور اس ملک کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہاں پر یہ ملک توحید کی بنیاد پہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ قائن ہوا ہے فرماتے ہیں کہ تم جانتے ہو تبلیغی جماعت کے بزرگ کون ہیں سب سے پہلے بزرگ مولا الیاس پھر ان کے وکیل ان کے نائب یعنی یوسف پھر ان کے نائب یعنی مولا ذکریہ آپ جانتے ہو کہ یہ سارے دفن کہا ہوئے ہیں شیخ صالح صدلان پوچھتے ہیں جانتے ہو یہ سارے دفن کہا ہوئے ہیں یہ دفن ان کے مرکز کے اندر مسجد کے اندر دفن ہوئے ہیں جماعت التبلیغ من عرف عرف اصلح و ماہی اسطح ایئے انا بگو لکم جماعت التبلیغ جماع نورانیہ نقش بندیہ نقش بندیہ صوفیہ هذا اول واحد عجب اصبر جماع سمع نورانیہ نقش بندیہ صوفیہ هذا واحد اثنین من هم ائمت جماعة التبلیغ؟ عشت في بلد في بلد مقر التوحید مقر الرسالات رسالة في بلد مقر التوحید في بلد حكومت تدعو الى دعوة التوحید الى اقامة التوحید وين تروح لنبذن لك التبلیغ؟ التبلیغ من هم ائمتهم؟ الياشین اذا رقم واحد اثنین وكيله ثلاثة وكيله وين هم مدهونین اخوانیم؟ این هم؟ این قبروا؟ قولوا وين مقبورین فيه؟ في الجامع في المسجد هاہ يَا تُبِيَتَ بِلِغِيِّرِ تَتَّخِذُونَا اِمَّتْكُمْ نَاسْ يَرْغَوْنَا يُدْفَنُ بِالْمَسَاجِدِ اور جس مسجد میں قبر ہو اس مسجد میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے جس مسجد میں قبر ہو اس مسجد میں نماز پڑھنا جائز کسی کو بزرگ کو کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اس کو مسجد میں دفن کرنا جائز نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دفن ہوئے تو کہاں حجرہِ عائشہ میں مسجدِ رسول میں دفن نہیں ہوئے حجرہِ عائشہ میں دفن ہوئے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہاں فرماتی ہے اگر یہ در نہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرنی شروع کر دی جائے گی آپ کی قبر کو پوجہ جانے لگے گا تو ہم آپ کو کھولی جگہ پہ عام مسلمانوں کے ساتھ دفن کرتے لیکن یہ بزرگ اس مرکز کے اندر دفن ہیں اے تبلیغی جماعت کے لوگوں ایسے لوگوں کو اپنا امیر بناتے ہو جو مسجدوں میں دفن ہوتے ہیں تمہاری عقل کہاں چلی گئی شیخ صالح صدلان پوچھتے ہیں تمہاری عقل کہاں چلی گی تمہارا دماغ کا حقم ہو گیا تمہاری سوچ اور فکر کو کیا ہوا پھر اپنے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم شیخ محمد بن عبدالوحاب جیسے شخص کی دعوت کو جو توحید اور تحقیق کی دعوت ہے اس کو چھوڑ کر ایسی جماعت کے پیچھے بھاگتے ہو جو صوفیوں کی نقش بندی نورانی فکر سے جوڑی ہوئی اور تمام کی تمام خرافات پر مبنی ہے اور اسی پر بس نہیں ان کے علماء کے بقول تبلیغی نصاب وہ کتاب ہے جس کو پڑھنا اتنی عظیم عبادت ہے اور دعوے سے کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی ہماری یہ کتاب ہے شہے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ چلنا مسجدوں میں ان کو سونے دینا اپنے گھروں میں ان کی دعوت کرنا ان کی مدد کرنا یہ تمام چیزیں ناجائز ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کی پوری دعوت ان کی پوری تحریک اس کی بنیاد تصوف ہے صوفیت ہے نقش بندیت ہے سہروردیت ہے اس کا تعلق لا الہ الا اللہ کی سچی دعوتی تحریک سے نہیں ہے مين افکاركم مين مخصون مين عقلكم تترکون دعوتا الشیف محمد بن عبدالوهاب دعوة التوحیطات عن زیارتا علمات تبلغیین في الهند و الباکستان وغیرها افضلوا من حج بيت الله الحرام افضلوا من سیارة المسجد الحرام ترضون هاولئے يكونون اما هم اللہ يرتشون عندنا ولا يدعونا لئنا وإلا ينضم لئهم احد نحن في اللجنہ الاستشارية كل يوم اثنین نجیب اثنین منهم من الامیر نایب ويكتب اتعهد اتعهد امام اللجنہ الاستشارية ان وان لا ادخلهم بيتي وان لا اضيفهم هذه خامسة ويوقع عليها اذا خالف الامنية تجیبهم عندنا ما نجیب احد هم عليه بالسجن السجن يسجن حتى لا يخالف جمع التبليغ ولا غیره ولا يجوز يا اخوان المشی معهم ولا تأییدهم ولا يبقاهم في المساجد وممنوع ممنوع مزارت الداخلية انهم يقومون في المساجد اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق کہنے سننے عمل کرنے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے زندہ رکھے ایمان پہ رکھے موت دے تو اس حال میں دے اللہ ہم سے راضی ہو ہم اپنے اللہ سے راضی ہو اقول قولی هذا وستغفر اللہ لی و لتم و لسائر المسلمین فستغفروہو انہو ہوا الغفور الرحیم